جس چیز کے تعلق سے میں آپ تمام کے سامنے بات رکھنے ہی کوشش کروں گا وہ ہے تقدیر پر ایمانی تب سے پہلے چیز تو یہ یہ جو ایمانیات کے جو چھ سکون ہیں یا چھ رکم جو بیان کی جاتے ہیں اس میں سے ایک رکم نہیں آدھ رکھ جو چھ چیزیں جس میں ایمان لاتے ہیں تو اس میں ایک تقدیر ہے اس کے انکار کرنے والا کافر یہ تقدیر یہ ہے کہ تقدیر سے ورات اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کی وجود سے پہلے اندازہ اور فیصلہ کرنا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی بھی یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز میں لوگ فتنہ کریں گے اور پرولم کریٹ کریں گے وہ یہ ہوں گا کہ تقدیر پر ایمان میں وہ گربڑ کریں تو جتنے فتنے یادرہ کی ابتدائی دور میں اٹھے اور آج بھی جتنے لوگ نوجوان پڑھے لکھے جو الہات کے طرف جا رہے ہیں وہ صرف وطب صرف تقدیر پر ایمان درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے عادت اس سب سے زیادہ لوگ جو الہات کو اختیار کر رہے ہیں الہات سمجھتے ہیں آپ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ملہید بن جا رہے ہیں مطلب وہ وقت کوئی سب کچھ سمجھنے لگ رہے ہیں یہ دہریہ بن جا رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں ٹائم سب کچھ ہے بس یہی پاور ہے یہی سب کچھ ہے تو اکثر لوگوں کے الہات کرنے کے اسلام چھوڑنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ ہے تقدیر پر ایمان کو نہ سمجھ پانا اور کئی لوگوں کو تقدیر کے تعلق سے لائنمی تقدیر کے تعلق سے جہالت تقدیر کے تعلق سے کم علمی سے لوگ جو ہے کھل لیتے ہیں ان کے آخائے سے کھل جاتے ہیں تقدیر پر جو ایمان ہم بات کرتے ہیں اس میں چار چیزیں داقل پہلا الحلم اس کا معنی ہے یہ کہ اللہ پہ علم تھا القتابہ جو اللہ پہ علم تھا کہ اس کی مخلوق پیدائش کے حد کیا کرنے والے ہیں اس نے وہ علم کو لکھ دیا القتابہ اس کو لکھا دیا المشیعہ مانا یہ ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور چوتہ الخلف مطلب اللہ نے اس کے بعد تقنیخ کی چیزوں کو وجود میں لائیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله القریم وعلى آله واصحابه اجمعین وما انتبع ہم باقسانه لا یم الدین اعوذ باللہ سمین علی من الشیطان الرجیم رب شحلی صدری ویسرنی امری وحن العقدت من لسانی قولی تمام قسم کی تعریف و توصیح حمد و صنع بذرگی اور بڑائی اللہ وحدہ اللہ شریک کے لعاق و زیوہ ہے جو تمام کائنات کا تنہ خالق و مالک ہے اور دلدو صلی اللہ وسلم اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول علی صلی اللہ وسلم پر خصوصاً ہمارے راقیاء آخر نمی و رسول محمد وصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اصحاب ورحال پر اخترام سامین اکرام بذرگ اور دوستوں اور پردانشیق قابل احترام ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں میں آپ تمام لوگوں کا آئی رسی کی اس انگلیس وی کانفرنس کے نووے سیشن میں اختبال کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کا یہاں پر جمع ہونا علم سیکھنا اور سکھانا اس سے قبول فرمائے اور اسے ہمارے مقفلت کا ذریعہ بنائیں آئیے آج کی نشیس کا آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے مختصر میں آپ کے سامنے کچھ آئی رسی کی ایکٹیوٹیز رکھ دیتا ہوں مختصرن اس سے پہلے میں نے مختصرن تاروخ آپ کے سامنے رکھا تھا آج میں آپ کو دو چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں کہ آئی رسی اسلامی ویسس انڈر ایڈیوکیشن ان ویڈفر ڈویسٹ اس کے تحت جو دینی یا لوگوں کے جو عام طور پر جو مسائل ہیں یا دین میں علم حاصل پھیلانے کے لیے جو ایکٹیوٹیز کی جاتی ہیں اس میں سے دو اہم ایکٹیوٹیز ہیں جو دو اہم کام یا جو دو اہم شعبوں کے اندر آئی رسی کام کرتی ہیں جس طریقے سے یہ دسلودہ کانفرنس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جو رمضان کے تقریباً آخری عشم میں لی جاتی ہیں جس کے ذریعے مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان قرآن و سنت کا صحیح علم پہنچایا جائے صاحب اکرام صلف سالحین صیرت اور تاریخ اور جو معاشرے میں جو کرنٹ ایشیوز ہیں مسائل ہیں اس کے تعلق سے یہاں پہ بات بتانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ لوگوں کے درمیان نیل پہام ہو اور ان کے لیے اسناق پر دین پر اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آسانی ہے اسی طرح کی ایک جو کڑی ہے جو مسلسل آئی ایر سی کے ایک اپنی شنافت ہے کہ ہر ہفتے بروز اعتبار آئی ایر سی کے جو ہیڈ آفیسے روحیل اگلین میں درس ہوتا ہے جو صبح سارے دس سے لے کے سارے بارہ تک ہوتا ہے یہ ہر ہفتے درس ہوتا ہے آئی ایر سی کے ہیڈ آفیس یعنی روحیل اگلین کے اوپر آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس درس میں شریک ہوئیں اور اپنے علم اضافہ کریں قرآن اور سنت کی چھوٹی اور بڑی تمام باتوں کو آپ کے آپ کو سکھنے کا موقع ملے گا وہاں پر ہر طرح کے انوانات اور ٹاپک موضوع موسم کے لحاظ سے آلات حاضرہ کے حتاب سے عقائد کے اعتبار سے اسلامی مہینوں کے اعتبار سے اور دیگر بہت سارے الگ الگ انوانات کے اوپر جناب ویڈو کے اٹھ پیس سیر صاحب ہاں پر اپنے درس کی شدمات انجام دیتے ہیں تو یہ درس ہر ہفتے ہوتا ہے صرف رمضان کے مہینے میں چھوڑ کر اس کے علاوہ باقی تمام مہینوں کے اندر ہر ہفتے بروز اعتبار کو سارے دس بجتر کے سارے بارہ بجتر کی درس ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں ایک اہین ایکٹیوٹی آئی ارسی کی یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے مسائل ہوتے ہیں چھوٹے بڑے ہم پوشش کرتے ہیں کہ اس طرح سے یہ بھی کانفرنس میں درس ہونے کے بعد لیکچر ہونے کے پاس سوال جواب کی نششت ہوتی ہے اس میں بہت سارے سوالات کا جوابات نہیں دیے جا سکتے ہیں وقت کی ایک اپنی حد ہوتی ہے وقت ایک ٹائم لیمٹ ہوتا ہے اس وقت کے اندر اتنی سوالات ہو سکتے اتنی کی جوابات دیے جاتے ہیں تو اس کے لئے دیگر آئیام کے اندر مسلسل آئی ارسی کا ایک شعبہ ہے کال سینٹر کے نام سے جہاں پر علماء کرام کی ایک جماعت ایک ٹیم لیتی ہے وہ ٹیم اس کال سینٹر کے پیچھے کام کرتی ہے جو آپ کے طرف سے کیے جانے والے تمام سوالات کے جوابات تو وہ آپ کو تشفی بکش قرآن و سینٹ کی روشنی میں مندر جسلک کی روشنی میں آپ کو دینے کی کوشش کرتی ہیں اس کے لئے ایک ٹیم ہے کہ آپ جب اس کے پر کال کریں گے اس کا نمبر ہے 805545 یہ اس کا نمبر ہے اس نمبر پر آپ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں جب آپ کال کریں گے تو یہ ایک سسٹم میں جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ کو ایک نمبر مزید دبانا پڑتا ہے ایکشنشن کے لیے جہاں پر یہ نمبر آپ کا سوال اگر آپ کو کرنا ہے تو آلین صاحبی جانب گھوٹ کر دیا جاتا ہے اگر کوئی آلین صاحب اویلیبن نہیں ہے تو پھر دوسری آلین کے پاس جاتا ہے دوسری آلین صاحب اویلیبن نہیں ہے تو دوسری آلین کے پاس یہ سوال آپ کا جاتا ہے تو اس طریقے سے دنیا پر سے کوئی پیش کہیں سے بھی اگر کال کرنا چاہتا ہے تو اس نمبر کے پر وہ کال کر سکتا ہے اور اپنے جو بھی مسائلیں جو بھی سوالات ہیں اس کا انشاءاللہ اسے تشفیح بخش جواب دینے کی کوشش کی جاتی ہے اگر کسی وجہ سے کوئی سوال کا جواب فوراں آج بھی دیا جائے تو بعد میں کال بیک کر کے بھی ہم انشاءاللہ اس کا سوال کا جواب پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں ایک بار نمبر آپ نوٹ ڈاؤن کر لیے اس نمبر کے پر آپ سوال کر کے اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں تو یہ دو چیزیں تھیں جو میں نے مناسی سمجھا آپ کے سامنے آج اپنے کوشش کروں کہ آئیسی بہت سارے ایکٹیوٹیز میں سے ایک ایکٹیوٹی ہے ایک سنڈے درز ہے جو ہر آفتے پروزیت بار ساڑھے درز بری سے لے کے ساڑھے بارہ بجے تک ہوتا ہے اور کال آلین فیسیلٹی ہے اس میں آپ کبھی بھی کال کر کے اپنے مسائل کا حل کر سکتے ہیں آئیے آج کی اس انوان کی طرف آتے ہیں کہ آج اس دس روزہ کانفرنس کی نوی نشیست میں آج کا جو انوان ہے کافی اہم ہے اور اس کا نام ہے تفدیر پر ایمان تقدیر یہ ہمارے ایمان کا ایک رکن نہیں ایمان کے جو ارکان ہے اس میں سے ایک رکن تقدیر کر ایمان ہے تقدیر کا اچھا ہونا اور برا ہونا یہ ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس ٹھپ پر مکمل طور پر ایمان اس کا ہو اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سائے لوگوں کنفیوزر ہوتا ہے شبہ ہوتا ہے شک میں ہوتے ہیں کوئی اس میں افراد و تفریت لبیس ہے تو کوئی اس کے پر ایمان یقینی نہیں رکھتا ہے کچھ لوگ اتنا اس کے پر تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں کہ کچھ کرتے ہی نہیں انہیں لگتا ہے کہ جو بھی کچھ ہوگا اندرہ کی مرضی سے ہوگا تقدیر سے ہوگا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تقدیر پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو بھی ہوگا ہماری اپنی محنت اپنی علم اپنے فلسفے اپنی پوشش سے ہوتا ہے اس میں اور کسی جس کا آباد اور دخل نہیں ہوتا ہے تو اس انوان کے پر مزید رہنوائی کرنے کے لیے مزید اس کے پر روشن جاننے کے لیے اور جو بھی شکوش بات اور جو بھی کنفیزن ہمارے اور آپ کے درمیان ہیں اس ٹوپک کے پر مزید روشن جاننے کے لیے میں دعویت داؤں جناب ایڈوکیٹ فیض سیہ ساپ کو کہ وہ آئے تقدیر پر ایمان اس انوان کے پر اپنی رائے رکھیں اپنا انوان پیش کریں میں دعویت داؤں جناب ایڈوکیٹ فیض سیہ ساپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ فی رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله کریم وعلا آلہی وصحابی اجمعیل ربشنہ صدری ویسر لی امری اکنل عقدتا من لسانی وقل قولی وقال عزو جل بھی قرآن وجید اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهِ يَعْنَمُ مَا فِي السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ امَّا بَاد تمام تعریفیم صلی اللہ حضور جل لائق و زبا ہے جو تمام جانو کبرانے والا اور اسے کباننے والا ہے اور درود السلام اور اس کے آخرین ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب قصد اقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج اس دس روزہ کانفرنس کی جو نائنت جو دن ہوں گا نوہ جو دن ہوں گا اس میں جس چیز کی تعلق سے میں آپ تمام کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں گا وہ ہے تقدیر پر ایمانیات اور تقدیر پر ایمان یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے بڑی اہم چیز ہے تب سے پہلے چیز تو یہ یہ جو ایمانیات کے جو چھ سکون ہیں یا چھ رکم جو بیان کی جاتے ہیں اس میں سے ایک رکم نہیں یاد رکھتا ہم تمام لوگ ایمانیات کے تعلق سے جانتے ہیں ایمانیات کے جو چھ رکم ہیں کون کون سے آمن تو باللہ میں ایمان اللہ تو اللہ پر ور ملائکت کی اس کے پرشتوں پر وہ کتوبی اس کی کتابوں پر وہ رسولی اس کے رسولوں پر والیوب الاخری اور آقیدت کے دن پر والقدری خیری وشدری اور تقدیر کا اچھایا براونا اللہ کی طب سے تو یہ چھ رکن ہیں ارکان جس کو ہم کہتے ہیں ایمانیات کی عادت اور اسلام کے پانچ ہے شہادت نماز روزہ زکاة و حج تو یہ چھ رکن میں سے ایک رکن ہے تقدیر پر ایمان اور تقدیر پر ایمان یاد رکھتا ہے یہ بڑی اہم چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی بھی یہ بات بتا دی تھی کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز میں لوگ فتنہ کریں گے اور پرولم کریٹ کریں گے وہ یہ ہوں گا کہ تقدیر پر ایمان میں وہ گربڑ کریں اور یہ ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے فوراں بعد صحابہ کے زمانے میں جو ہے قدر یا جبر یا الگلک فرقے نکلے جنہوں نے تقدیر کے معاملے میں ہی سب سے پہلے گربڑ کیا تھا لہذا تقدیر کا معاملہ بڑا نازک ہے جفرین اپنی تقریر میں بھی میں اس کے گہرائیوں میں نہیں جاؤں گا اس کے ڈپٹ میں نہیں جاؤں گا اس کو ہم بہت زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت زیادہ ڈسکسن پسند نہیں کیا اس پر بہت زیادہ تفسرہ ہو مبایسے ہو باتیں ہو تذکرے ہو یہ پسند نہیں کیا لیکن یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا کہ سب سے زیادہ لوگ جو الہاد کو اختیار کر رہے ہیں الہاد سمجھتے ہیں اسلام کو چھوڑ رہے ہیں ملحید بن جا رہے ہیں مطلب وہ وقت کوئی سب کچھ سمجھنے لگ رہے ہیں یہ دہریہ بن جا رہے ہیں مطلب وہ کہتے ہیں ٹائم سب کچھ ہے بس یہی پاور ہے یہی سب کچھ ہے تو اکثر لوگوں کے الہاد کرنے کہ اسلام چھوڑنے کی اہم وجہ میں سے ایک وجہ تقدیر پر ایمان کو نہ سمجھ پانا اور نتیجہ تنصیر اپنے کنکویجنز اور سارے چیزے نکالنا میں ایک چھوٹا سو واقعہ سناتا ہوں جب میں ایک چھوٹا لڑکا تھا ایک مردہ میں سائیکل پر جا رہا تھا وہ سائیکل کا زمانہ تھا اور کراہ سے سائیکلیں ملتی دیار جگہ روپی آٹھانے روپیہ میں ایک گھنٹے کی ایک سائیکل ملتی میں ایک سائیکل لی اور ایک مقام سے دوسرے مقام گیا راستے میں سائیکل پنکچر ہوگی اب پرولم یہ تھا وہ کراہ کی سائیکل میں ایک دکان پر گیا سائیکل کی دکانیں بہت ہوتی تھی ایک دکان پر جا کر بیٹھے ہاتھوں ایک سہاو ہاں تقدیر پر ڈسکس کر رہے تھے اور میری اس چھوٹی عمر میں جو چیز نے مجھے بہت اثر دالا وہ آدمی کی چند اخوال تو میں اس سے پریشان ہو گیا اللہ کی چھوٹا تھا لیکن ذہن پریشان ہو گئے کہ اس کا کیا مانا ہے یہ کیسے سمجھا جائیں گے جب کہ میں ہمیں بھی ہو سکتا آٹ نو ساوی کا بچہ رہا ہوں گا وہاں تقدیر کا موالہ بڑا سنسیٹیوی آدھ ہیٹ کرتا ہے اور وہ شخص کیا بات کر رہا تھا پتہ ہے وہ شخص بیٹھا تھا اور پانچ چار پانچ لوگ اس کے ساتھ سامنے بیٹھے تھے وہ لوگ فری تھے اور یہ مدرس تھا اور ان کو درس دے رہا تھا اور میں بھی بیچ میں آگیا چھوٹا بچ چھے لوگوں گے جن کو چار پانچ چھے لوگ وہ درس دے رہا ہے اور وہ کہنے لگا کہ روز قیمت جب اللہ حب العزت کی سامنے میں جاؤں گا وہ میرے فجر کی نماز اور میرے نمازیں چھوڑنے کی اور زکاة نہ دینے کی انہیں سے پوچھنے ہونے والی ہیں دوسرے لوگ بلنے والے یہ کیا طریقہ ہے ہم کو بتا دو پھر ہم بھی کیا کریں گے وہ تاریخے کو اپنا لیں گے تو پھر ہماری پوچھ نہیں ہوں گی نماز ہو کی زکاة کی روزق وہ آپ نے بولے لگا دیکھو بھر یہ بات پر تو سب کا ایمان ہے تقدیر میں جو ہوتا لکھا ہے وہ ہوتا سب نے بولے آ میں بھی چھوٹا بچہ ہو جی بھی یہ بات تو بتاتی بچوان میں مکتب میں یہ سب سیکھے تھی کہ تقدیر کا اچھا ہے براہونا اللہ کے طرح سب نے کہا یہ اللہ تعالی تقدیر میں لکھا تو جب بولے میں فجر میں نہیں اٹھا تو میری تقدیر میں لکھا ہوتا نہیں اس لیے نہیں اٹھا تو جب اللہ کے سامنے جاؤں وہاں سیدھا پر عمر میں اللہ تقدیر میں تھا تو نہیں لکھا تھا تو میرے کو بخشنا تیلی ضرورت ہے اور اللہ رب بلدہ تم سے بخش دیں گا اور یہ چیز ایک عمر نے مجھے ہٹ کر رہی مجھے کلک ہو گیا ہو چونکہ چور راستے مل جائے تو کس کو پسند نہیں آتے ہو آسانی سے انکم کو قبول دے کی لاکھ دو لاکھ بغر مہرت کی مینے کی تو کس کو پسند نہیں آ رہا تو یہاں تو آخرت میں اپنے عام کو سیدھا بچانے کی بات ہو رہی تھی کہ میں تو سیدھا بول دوں گا کہ اللہ تقدیر میں تھا اور تقدیر میں نہیں تھا وہ کیمین نہیں اب ایک چھوٹا بچ چھوانے کے ناتے مجھے بعد کلک کر گئے بلکل بات صحیح ہے نا ہر چیز تقدیر میں جو تقدیر میں وہی ہوتا ہے تو تقدیر میں نماز دیں اس لیے میں نے نماز دیں پڑھا تقدیر میں روزہ نہیں ہوں اس لیے میں نے روزہ نہیں رکھا وہ چھوٹے ذہن میں یہ ساری باتیں نہیں آتی اور کئی لوگوں کو تقدیر کے تعلق سے لاعلمی تقدیر کے تعلق سے جہالت تقدیر کے تعلق سے کم علمی سے لوگ جو ہے کھل لیتے ہیں ان کے آخائے سے کھل جاتے ہیں تو تقدیر پر ایمان یہ بہت اہم چیز ہے یہ ایمانیت کے جوز میں سے ایک جوز ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے یاد رکھی اس کے نافس ہونے سے ایمان نافس ہو جاتا اس کے انکار کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے جو چھے چیزیں جس میں ایمان لاتا ہے تو اس میں تقدیر ہے اس کے انکار کرنے والا کافر اس کے اوپر ایمان میں کمزوری ایمان میں کمزوری افی اور اس کے بگر توہید مکمل نہیں ہوتی اللہ پھر جو ہمارا توقل ہے جو تومید ایک اللہ کو مانا ہے وہ تقمیل کو نہیں پہنچتا لہٰذا اس کے بارے میں انشاءاللہ آج چند باتیں میں آپ سے لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا تو جتنے فتنے یاد رکھی ابتدائی دور میں اٹھے اور آج بھی جتنے لوگ نوجوان پڑھے لکھے جو الہات کے طرف جا رہے ہیں وہ صرف تقدیر پر ایمان درست نہ ہونے کے نتیجے میں ہوتا ہے اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں یاد رکھے کہ آج جو ہم ٹاپک لیں گے اس کو بہت مختصر انداز میں رکھوں گا اور اس میں کسی بھی خرصم کی گہرائی میں ہم لوگ نہیں جائیں گے جو باتیں ستہی ہیں جو باتیں عام ہیں جو باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں میں آپ کی سامنے رکھوں گا ورنہ آپ کو اگر ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ کئی کتابیں پڑھ سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں میں نے کئی ٹاپکس پر درز دیئے اور کئی ٹاپکس پر لوگوں کے سامنے باتیں رکھی ہیں شاید ہی منہ اتنی کتابیں جو اس ٹاپک کو تیار کرنے پڑی شاید ہی اتنی کتابیں میں نے اس سے بلے کمی پڑی ہوں گی میں نے تقریباً پاس سات کتابیں مکمل پڑی جب جا کے میں کچھ پوائنٹس تک موجھ پایا جو میں سمجھا سکتا ہے لیکن زیر سے باتیں بنیادی دینی علم بڑا ضروری ہوتا ہے انسان تو تب جا کے وہ کچھ چیزیں گہائیں نہیں سمجھ سکتا ہے اور زیر سے باتیں تقدیر کا معاملہ بہت نازک ہوتا ہے کتابیں بھی بڑی کم ہیں مخالے ہیں چھوٹ چھوٹے دقیٹس ہوتے ہیں لیکن بہرحال ایمپورٹنٹ ہے اپنے جگہ ایشویز کو سمجھنا یقیناً جو میں نے پڑا وہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا جو میں نے پڑا اس کی وہ باتیں جو عمومی میری اور آپ کے زندگی سے اور جو اون سب کو والو ہونا چاہیے وہ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنے کے انشاءاللہ اس کوشش کروں گا تاکہ اس ٹاپک اور اس عموم کو ہم سمجھے اور ایمانیت کے اعتبار سے اس پر ایمان ہمارا مضبوط ہوئی یاد رکی آئیے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے یاد رکی حدیث لوایت کے الفاظ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے بعد میں آنے والے زمانے میں اپنی عمومت پر سب سے زیادہ تین باتوں کا ڈر ہے آپ اپنی زندگی میں فرما رہے ہیں کہ مجھ سے بعد آنے والے لوگوں میں جو میری عمومت ہوں گی اس میں تین باتوں کا مجھے بڑا ڈر ہے پھر فرمایا اس پہ سے یہ لوگ ستاروں پر ایمان لائیں گے عمت محمدیہ عقیدہ کی کمزوری کے رتیجے میں ستاروں پر ایمان لائیں گے ستاروں کی جو ہے پرستش کرنے لائیں گے مسلمان ستاروں کی پرستش سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے سامنے جھک جائے اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ ان کے آنے جانے سے ہمارے زندگی پر اثر پڑتا ہے اولاد پر اثر پڑتا ہے بزنس پر اثر پڑتا ہے یہ بھی عبادت ہیں گیا دوسرا کیا کریں گے وہ تقدیر کا انکار کریں گے تقدیر کو جھتلائیں انکار کا مانا یہ نہیں کہ ہر بار کوئی گئے تقدیر کو نہیں مانتا اس کی غلط سلط تعبیلات نہیں کرنا اس کو عجیب و غری انفران سے جیسا میں سمجھتا ہوں ایسا سمجھتا ہوں جیسا وہ ایک اللہ ماں نے مجھے بچپن میں سمجھا دیا تھا کہ میں تو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کو بل دوں گا تقدیر نہیں تھا میں نماز نہیں تو میں نے نہیں پڑا اللہ بلے ہجا جنت میں مریگر تو اس طرح سے نہیں یاد رہا کہ تقدیر کو جھتلائیں اللہ کے حصل میں پہلے پیشنل کو کر دی تھی امت اس معاملے میں گربل کرنے والی ہے تقدیر کے معاملے میں اسی طرح یاد رکی تقدیر سے مراد کیا ہے تو تقدیر سے مراد یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ تقدیر سے مراد اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کا ان کے وجود سے پہلے انداز اور فیصلہ کرنا ہے تقدیر کا مانا کیا ہے تقدیر کا مانا یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اللہ کا اپنا علم اور حکمت کے مطابق ساری کائنات کو ان کے وجود سے پہلے اندادہ لگانا یا اس کا فیصلہ کرنا مطلب اللہ نے جب تقلیق کیا کائنات کو وجود میں لیا تو اس سے پہلے اللہ نے جو اس کے بارے میں فیصلہ کیا یہ تقدیر ہوتی ہے اور اس کے علم میں تھا یاد رکھ یہ فیصلہ یاد رکھی یہ تقدیر یاد ہے اور یہ جو ایکسپرنیشن تھا یہ تقدیر کا جو یہ تاروخ تھا یہ علمہ صالح الحسینی رحمہ اللہ نے لکھاتا یاد رکھ کہ اللہ کا یہ علم ہے اس کی مخلوق کو وجود میں لانے سے پہلے جو اس کو پتا تھا تو اس بات کو آپ سمجھے اس کو کہتے ہیں تقدیر یاد ہے اب اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں لوگ قسمت بھی بولتے ہیں لوگ قدر خضا بھی بولتے ہیں بہت مختلف ناموں سے براہر اس کو چلید مراد ہے قسمت میں نیتا مرے بولتے ہیں تقدیر ہی مراد ہے اس سے یاد رکھ قسمت تقسیم سے لفظ آتا ہے بہترحال لیکن اردو میں اس کو تقدیر بھی بولتے ہیں قسمت بولتے ہیں اس قام زبان میں اب تقدیر جو ہے یاد رکھئے چار عمروں پر مشتمل تقدیر پر جو ایمان ہم بات کرتے ہیں اس میں چار چیزیں داقل ہیں بہت آسان سے چیزیں آپ اس کو یاد رکھیں پہلا العلم دوسرا القتابہ تیسرا المشیعہ اور چوتھا یاد رکھی الخلف کیا معنی ہے پہلا العلم اس کا معنی ہے کہ اللہ پر علم تھا کہ اس کی مخلوع پیدائش کے بعد کیا کرنے والی ہے القتابہ جو اللہ وہ عیم تھا کہ اس کی مخلوع پیدائش کے بعد کیا کرنے والی ہے اس نے وہ عیم کو لکھ دیا القتابہ اس کو لکھا دیا المشیعہ معنی ہے کہ اللہ تعالی جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور چوتھاا الخلف مط評 اللہ اللہ نے اس کے بعد تخنیخ کی چیزوں کو وجود میں لیا اب وہ ہی کرتے ہیں جو اللہ نے لکھا کھایا یہ چار چیزیں آئیے ایک چیز کو مقتصد سمجھنے کوشکت ہے پہلا علم اس بات پر ایمان کہ اللہ ازل سے ابتک ہر چیز جو اجمالا ان بریف اور تفصیل ان ڈیٹیل سے واقف ہے علم کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ازل سے ابتک سٹارٹ سے ان تک ہر چیز کا ان بریف اجمالا اور ان ڈیٹیل نالج رکھتا ہے اس کو مانیو ڈیٹل سے معلوم ہے گریٹر ڈیٹل سے معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو ان تمام چیزوں کا علم ہے چاہیے اس علم کا تعلق اس کی ذات کے بارے میں ہو مطلب اللہ کی خود کے بارے میں اللہ پر وہ علم بھی تھا یا اس کے بندوں کی افعال کے بارے میں ہو اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے مطلب اللہ تعالیٰ کو خود کے بارے میں اور اس کی مخلوقات کے بارے میں prior مکمل knowledge تھا کہ اس کی مخلوق اس کے بندے کیا کرنے والے چاہے چھوٹی چیز ہو چاہے بڑی چیز ہو اس بات کو آپ سمجھنے تو یہ علم پہلی بنیاد ہے یہ تقدیر کے اندر کہ اللہ پہلے انتہار چیز کا اور یہ پوائنٹ کو آپ آخر تک یاد رکھیں میرے درس کے فتح ہونے تک چونکہ تقدیر کا تعلق علم سے اللہ کے چونکہ بہت سائے لوگوں نے کیا رہے تھا اب جب اللہ نے لکھ دیا آپ بولے تو وہ ہونے والا ہے تو میری غلطی کیا ہے پھر اس کے اندر تو اللہ نے جو لکھا ہے اپنے علم سے لکھا ہے کہ اس کی تخلیق کے بعد مخلوق کیا کرنے والی تھی مطلب جب اللہ نے آدم کو بنایا آدم کو پتا تھا آدم کیا کرنے والے تو آدم کیا کرنے والے تو اللہ نے اسی کو لکھ دیا وہ لکھ دیا بول کے اب ہو رہی ہے لیکن اللہ کو معلومتہ بول کر لکھا گیا تھا ابھی آگے اور آئیں گے تو اور ایکسپلین کروں گا اس پوائنٹ کو مطلب اللہ نے آدم کو بنایا اللہ جانتا تھا آدم کیا کرنے والے تو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا جو آدم کرنے والے تھے یا آپ کرنے والے تھے یا میں کرنے والا تھا ایک چنگٹی کرنے والے تھی ہوا میں کیا ہوتا ہے پتے کی زندگی کیسی تھی ہر چیز کی بارے والا complete knowledge in brief اور in detail اجمالاً اور تفصیلاً اللہ کو سب معلوم تھا اپنی ذات کے بارے میں اور مخلوقات کے بارے میں یہ important point ہیار دیں second point اس کا کیا تھا ہم نے جو دیکھا القتابہ پھر اللہ نے کیا کیا اپنے ایل کے اطابع جو اس کو معلوم تھا اس کی مخلوق کیا کرنے والی اور اللہ کہا ہے complete ہوتا ہے اس کا knowledge complete ہوتا ہے تو اس نے اس چیز پر لکھا دیا کہاں لکھا اس چیز کو لوہے محفوظ پر preserve tablet جسو کہتے ہیں لوہے محفوظ کیا ہے یہ آسمانوں کے اوپر ہے یہ کیا ہے تختیہ ہیں جس پہ اللہ نے سارے چیزوں کو لکھ دیا ہے جو قیمت تک ہونے والی ہے اسے کی حدیث میں آپ نے یہ الفاظ بار پر سنوں گے خلم سوک چکی ہے مدھا آپ کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے nothing can change یہ اس کا معنی ہے تو اللہ نے اس کو لکھ دیا تو آپ کتابہ کا معنی ہے اس بات پر ایمان کی اللہ نے سب کچھ لوہے محفوظ پر لکھ رکھا ہے جو اللہ کوئین تھا اس نے وہ لکھ دیا کتابہ اس کو کم مل طور سے اس نے return form میں کر دیا اور اس بات کو سورہ آج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 70 میں اللہ نے فروار کا کیا تجھے نہیں معلوم کہ اللہ تعالیٰ کو سارے چیزوں کا علم ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں انہ ذالکہ فی کتابیں اور یہ تمام باتیں کتاب میں لکھی ہوئے انہ ذالکہ اللہ یسیر اور یہ تو اللہ کے لئے بڑا آسان تھا اور چیز اللہ نے کہا کتاب میں لکھی ہے کتاب سے برات لوہے محفوظ اب اس میں کوئی چینج نہیں ہونے والا اس لئے ہم کو کہا گیا کوئی چیز ہو جائے گھٹنا تو اگر مگر مت کہا کرو کیونکہ وہ لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا اللہ نے کہا یہ بڑا اس کے لئے آسان اسی طرح مسلم کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہے کائنات کو وجود میں لانے سے پہلے ففٹی تھاؤزن یئرز پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا اور اس حدیث میں الفاظ ہے اللہ نے پہلی مخلوق اپنی پیدا کیا اللہ کی پہلی مخلوق کیا ہوں ہم کو اللہ نے اپنی پہلی مخلوق پیدا کیا اور قلم کو پیدا کیا پن اللہ کی پہلی مخلوق کوئی نبی اور کو رسول نہیں ہے کوئی دوسری چیز نہیں ہے پن سب سے پہلی مخلوق ہے جو کریٹ کیا اللہ نے اور خلم سے کہہ دیا نکھ دے اور خلم نے ہر وہ چیز لکھ دی جو ہونے والی یہ کب ہوا ہماری تقلیخ کائنات کی تقلیخ سے 50,000 years prior ہوا ہی صحیح مسلم کی روایت اللہ نے لکھ دیا کتاب میں اللہ کے لئے آسان تھا کب لکھا 50,000 years اور یہ اصل تقدیر اس کو بلتے لو محفوظ پر جو لکھا گیا یہ اصل چیز ہے تیسرا جو پوائنٹ تھا اس کے نتقدیر میں ایمان پر ہوئی ہے مطلب کوئی چیز اللہ کے will کے بغر نہیں ہوتی اس کے مرضی کے بغر نہیں ہوتی اس کی اجازت کے بغر نہیں ہوتی نیکتہ اس کی مرضی کے بغر نہیں ہوتے اور برائی بھی اس کی مرضی کے بغر نہیں ہوتی لیکن ہم تہیں گے اس کی اجازت کے بغر نہیں ہوتی اس لئے کہ یہ شر بھی اللہ کے طرف سے ہے خیر بھی اللہ کے طرف سے ہے لیکن علماء لکھتے ہیں کہ شر کو ڈائریکلی اللہ کے طرف ہم منصوب نہیں کریں گے وایا وایا کریں گے وہ بھی اللہ کے طرف سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شر بھی اللہ کے طرف سے خیر بھی ہے تو انہوں نے کیا کہا دو معبود بنا دی اچھائی کا فدا اور برائی کا فدا وہ کہتے ہیں کہ اچھائی کو کریٹ کرنے والا اللہ ہے برائی کو بنانے والا کوئی اور ہے یہ دوسری مذہب میں آپ اگر فلوسفی پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئیں گے چونکہ انہوں نے کہا اللہ تو پاپ ہوتا ہے نا کریٹر تو پاپ ہوتا ہے لیکن اللہ نے شر کو بھی بنایا لیکن جس کو کہتے ہیں ایفسلوٹ ایل جس کو بلتے ہیں وہ اللہ نے نہیں پیدا کیا لیکن چیزوں کو اللہ ایسے گھواتا ہے کہ خیر سے شر اور شر سے خیر نکل کی وہ برائی اچھائی دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں مثال دیتا ہوں سمجھنے کے جیسے چور نے چوری کی چور کو فائدہ ہوا چوری چور کیلئے کیا ہوئی خیر اچھا جیگہی نا اس کو مال مل گیا چلی ہے حالانکہ وہ غلط ہے لیکن اس کو تو خوشی بھی مال میرا چور پکڑا گیا اچھا جب چور نے چوری کی تو اس کو خیر ملا وہ خوش ہو گیا مالک کو کیا ہوا نقصان اس کے لئے چوری کیا ہو گئی شر چور کے لئے چوری کیا ہو گئی خیر چور پکڑا گیا چور کا ہاتھ کٹا گیا چوری چور کے لئے شر بن گی مالک کے لئے کیا بن گا چور کا پکڑا جانا خیر ایک ہی چیز میں سے دیکھیں دونوں چیزیں نکل رہی خیر اور شر ایک ہی سکھلے کی پہلو ہوں تو ایفسلوٹ ایویل اللہ کے طرف کبھی منصوب نہیں کریں گی ہم کی اللہ نے مراد لیکن شر بھی اللہ کے طرف سے اسی لئے ہم دعا بھی کرتے ہیں نا من شر ماخ اللہ اس شر سے حفاظت کر جاتا تو نے بیدا کیا بات کو بھی سمجھنا بہرحال چلیں اب یاد رکھیں تیسے نور جو پوائنٹ آئے اس بات پر ایمان جسو کہتے ہیں المشیعہ اللہ کے مرضی کے بارے کچھ نہیں ہوتا اس بات پر ایمان کی تمام کائنا صرف اللہ کی مشیعت will of اللہ جو ہے اس سے وقوع existence میں ہے اللہ کی مرضی ہے بول کہ existence میں ہے ورنہ کوئی چیز وجود میں نہیں رہ سکتی یاد رکھئے existence میں ہے وہاں اس کا تعلق اللہ کے خود اپنے عامال سے ہو یا مخلوق کے افعال اور عامال سے مطلب چاہے اللہ خود جو کرتا ہے اس کا existence بھی اتنی عامال کا اور جو مخلوق جو کچھ کرتی اللہ کے مشیعت کے بغیر نہیں ہوتا اللہ کے اجازت کے بغیر نہیں ہوتا اللہ کے مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا بات بھی بول صحیح ہیں تو سارے عامال اور افعال اللہ کو پتائے بندے کیا کریں گے خود اپنے بارے میں اور اس کے بغیر کچھ نہیں ہوتا یہ مشیعت تیسرا پوائنٹ تھا یاد رکھے اور اس بات کو فران نے اس طرح سے بہن کی اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 16 اللہ فرماتا ہے اللہ جو ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چل لیتا ہے جس کو چاہتا ہے جو چاہتا ہے اللہ کہتا ہے دوسری جگہ فرماتا ہے سورہ ابراہین سورہ نمبر 14 آیت میں 27 اور اللہ جو چاہے وہ کرتا ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہے وہ کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے وہ جو چاہے کرتا ہے ایک اور جگہ فران میں اللہ رب العزت نے سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت مرف 5 اور 6 میں اللہ نے فرما رکا اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے جو آسان اور زمین میں ہے اور وہ جیسا چاہا اس نے تمہاری ماں کی پیٹ میں تم کو جو وجود بخشا یاد رکھے اور اللہ فرماتا ہے جس سب اور وہ سب پر غالب ہے اور کمال ہے جس طرح چاہتا اس نے اس کے سوا کوئی محبود نہیں ہے وہی حکمت والا ہے تو یہاں اللہ رب العزت نے بات بیان کر دی کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی نہیں جو آسمان اور زمین چوتھا یاد رکی پوائنٹ ہم نے دیکھا تھا وہ ہے الخلق مطلب اللہ نے فرح تقلیق کی پہلے اللہ نے جس چیز کا ہم نے دیکھا وہ تھا اللہ تعالیٰ علم اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ نے اس علم کو لکھ دیا اس کے بعد ہم نے دیکھا ہر چیز اس کی مرضی سے ہوتی چوتھا چیز پھر اس نے تقلیق کو پیدا کیا اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ کی پیدا کردہ ہے یہ اس کا معنی ہے اس پر ایمان کی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہ بات اللہ رب العزت نے بار بار بیان کیا صرف رکھان صرف نمبر 25 آیت نمبر 2 میں فرمایا وَخَلَقَ كُلِّ شَيْن فَقَدْتَرَوْ تَقْدِيرًا اللہ فرماتر کہتا ہے پھر اس نے اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پورا پورا اندازہ کیا اور اندازہ مقرر کیا تقدیر ویسے عربی میں کہتے ہیں اندازے کو پہمانے کو اسی لئے اردو پہ بھی یہ لرزتے وال ہوتا ہے کسی مغدار میں کچھ مغدار میں نمک ڈال دو مغدار مانا اندازہ تقدیر مانا اندازہ لیکن اللہ کا اندازہ بھی ہنڈر پرسن ایکیوریٹ ہوتا ہے اس لئے اس کو تقدیر بولا جاتا بڑھو ہنڈر پرسن ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو چاہے کسی چیز جو چاہے جس چیز کو پیدا کرتا ہے اور اس نے ہر چیز کو جو پیدا کیا پورا پورا اندازہ مقرر کر کے پیدا کیا یہ چار چیزیں تقدیر کے اندر تھی یہ تھا تقدیر پر ایمان اور اس کی ایمان میں کیا کیا چیزیں ہونا یہ چار چیزیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی پہلے آپ کے سامنے رنگ لیں اب آئیے کچھ باتیں کوششن اور آنسر فارم میں لیتے ہیں ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا ایسا کیوں اور اس کا جواب کیا چونکہ تقدیر کا تعلق ایسا ہی ہے ورنہ اگر تقدیر پر ایمان کیا ہے تو میں نے کمپلیٹ کر دیا وہ چار پوائنٹ تھے وہی چار پوائنٹ ہیں اب آئیے آگے بڑھتے ہیں تقدیر سے ریلیٹڈی لفظ آپ میں سنوں گا نصیب قسمت تقدیر قدر اس کے بعد قضاء اور قدر اور قضاء عربی میں کاملی ایس ہوتا ہے تقدیر کے لئے قدر اور قضاء کا بیان تقدیر کا بیان اردو میں اس کو ترجمہ اس طرح تک کئی الفاظ کے ساتھ ہوتے ہیں اب قدر اور قضاء کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیے قدر کا معنی ہے بنیاد اور قضاء کا معنی ہے بنیاد کے مطابق کھڑے گئی گئی عمارت جیسا مثال کے طور پر قدر کہیں گے ایک بلوپرنٹ ہے اور قضاء کہیں گے اس بلوپرنٹ کے مطابق جو بلڈنگ بنتی ہے جیسا کہ ایک آرکیٹکھ نے ایک پلان بنایا جو پلان بنایا وہ تقدیل ہوا اور جو پلان کے ایکسیکیوشن ہوا اس کو قضاء بلتے ہیں تو بلتے ہیں ان کی خضاء نہیں ہی تھی ابھی اس لیے مریں نہیں یا ان کی خضاء نہیں تھی تو وہ ختم ہو گئے تو قدر مطلب جو اللہ نے پلان کیا اور قضاء جو اس کے ایکسیکیوشن ہوا القدر والگ خضاء اس کو بلتے ہیں بس ایک سمجھنے کے لیے بہت نوییاد ہے تک بستاننے لیکن بلتے ہیں تقدیر قدر کی خضا آگئی تھی خضا آگئی مطلب وہ جو پلانت اللہ کا ایکسیکیوٹ ہو گیا ان کے لئے جو تھا تو تقدیر یہ بلوپرنٹ ہے اور جو جسو کہیں گے قضا یہ جو اس کے اوپر عمارت جو کھڑی ہوتی جو ایکسیکیوشن تو وہ اس کا معنی یاد رکھی اب یاد رکھی تقدیر کا تعلق یاد رکھی عقیدے سے بہت گیرہ اسلام سے اس لئے کہ تقدیر پر ایمان مطلب جب تک نہ ہو توید بھی ہماری مکمل نہیں ہوتی یاد رکھی اسی طرح جو ہے تقدیر میں جو لکھا ہوا ہے یاد رکھی وہ ہو کر رہیں گا لیکن ایک سوال لوگ اٹھاتے ہیں پھر عمل کی کیا ضرورت جیسا میں نے کہا ہم سوال جواب جیسا لیں گے پورے لیکچر تقدیر ہم نے دیکھ لیا کیا ہے اب تقدیر پر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا عمل کی کیا ضرورت ہے کیوں عمل کرے ہم ہیں اور آپ بیسک پوششننگ نا تو ٹھیک ہے آئیے اس کو ہم جواب دیکھتے ہیں جا میں ترمیزی کی روایت ہے ربی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں سنیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے کسی نے سوال پوچھا اے اللہ کے رسول جس دم سے ہم جس دوا سے ہم علاج کرتے ہیں اور جن بچاؤں کو جو ہم جھاڑک کرتے ہیں کیا ان چیزوں کے بارے میں ہم یہ نہ سوچ لیں کہ یہ تقدیر میں ہیں ہمارے مطلب کچھ بیماریوں کیلئی ہم علاج کرتے ہیں جاڑ بو کرتے ہیں اس کے لئے جو دم کرتے ہیں تو کیا وہ دم کرنا چھوڑ دے یہ سوچ کر کی یہ تو تقدیر میں بیماری تھی نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا فرمایا تب کہا کہ جو تم دم کرتے ہو یہ بھی تقدیر میں ہیں تمہارے مطلب کسی نے سوال کیا کہ ہم بیمار ہو جائے تو علاج کیوں کرائے کیونکہ جو تقدیل میں تھا وہ ہوں گا تو نبی کریم صلی اللہ علیٰہ کے فرمارے ہیں علاج کرانا بھی تقدیر میں ہے علاج کرانا بھی تقدیر میں ہے کیونکہ ہم سوال کر رہے ہیں کہ تقدیر میں جب لکھائے ہوaguesنگا تو پھر ہم کیوں اس کیالی کوشش کر جیسا میں نے فجر میں نہیں اٹھا تو میں یہ تقدیر میں ہوگا میں گناہ کر رہا ہوں میں یہ تقدیر میں ہوگا میں زنا کرو لکھاؤ تقدیر میں آگئے لیکن اس بات کو سمجھنا ہے کہ تقدیر کا تعلق اللہ کے علم سے ہے ایک آدمی آپ روڈ پر کھڑے ہیں گاڑی کو کیک مارتا ہے ابھی کیک کا مثال دیا تو غلط ہو جائیں گے کہ سیلف سٹارٹ کرتا ہے اور نکل جاتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے وہی کیا یا وہ کر رہا تھا بول کر میں نے دیکھا میں یہاں کھڑا ہوں جسو کہیں گے راستہ چلنے والا ہوں اور ایک آدمی سامنے سے گاڑی کو سیلف مارتا اور چلا جاتا ہے تو میں دیکھ رہا تھا بول کر اس نے یہ کیا یا وہ کر رہا تھا بلکر میں نے دیکھا آپ تائیں گے وہ تر رہا تھا بلکر میں نے دیکھا تو ہم یہ کرنے والے تھے اللہ نے وہ لکھ دیا وہ لکھ دیا بلکہ ہم نہیں کر رہے ہیں اس بات کو سمجھنا ہوت امپورٹنٹ ہے اورنہ یہاں کیا ہوتا ہے تقدیر میں ہی ہے میرے اب تو فجر میں اٹھے دیکھا پٹے نہیں اب ان نہیں اٹھے دیکھا ماشاءاللہ دینی لوگ ہے تب یہ بہنے لگیں ارے آج تو تم نے فلاں لڑکی کو چڑھ دیا تقدیر میں تھا اس کے پاکر تو دیکھو تم بھی جانتے اب بھی جانتا ہو میں چاہیے تو کسی کو چھڑھ نہیں سکتا ہوں کی تقدیر میں نہیں ہوگا اب اب ان پڑھ رہے ہیں اگزام ہے پڑھو اب پڑھ کی کریں گے بھی کہ اپنا ایمان تبدیر پہ بہت وہ ہے تقدیر میں ہوں گا پاس ہونا تو ایسی بھی ہو جائیں نہیں اور نہیں ہوں گا تو نہیں ہوں گے یہ بہت کون ہوں تو میں ہی بتانا چاہتا ہوں اللہ کو معلوم تھا اس کی مخلوقات کیا کرنے والی پیدا کرنے کے بعد اس نے وہ چیز کو لکھ دیا ہے اب آپ یہ بہانہ نہیں بھول سکتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے بھول کہ میں کر رہا ہوں اللہ کو معلوم تھا ہم کرنے والے بھول کر لکھا ہوا ہے یہ ایمپورٹن آسپیکٹ اس کا یاد رکھا یہاں چک کھاتے ہم یاد رکھا اور یہاں جو مغالتیں میں چلے جاتے ہیں اور گروڑ کر جاتے ہیں کیونکہ اگر ایسا مانا تقدیر کا پھنگ لیا جائے تو چور کا چوری کرنا بھی جائز ہوا ایک آدمی کا نماز پڑھنا بھی جائز ہوا چونکہ وہ مانا مختلوغ کرنے والی تھیitch تو اللہ کو پتا تھا کہ اس کو جب میں پیدا کروں گا تو یہ کیا کروں گا وہ اس نے لکھ دیا اب جو لکھ دیا وہ ہونے بھی والا ہے کیوں کیوں کیونکہ اللہ نے جو لکھا اس کو پتاتا وہ نہیں جو سکتا غلط نہیں ہو سکتا تو باتوں کو دو رکھا سے بولنے ہرچ کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا تقدیر میں وہ لکھا ہوا تھا یہ بہت امپورٹن ہے تو تقدیر میں جب لکھا ہوا ہے تو عمل کیوں کریں آپ سمجھ گئے چونکہ تقدیر میں کیا لکھا ہوں آپ میں نہیں جاندے میں نہیں جاندے میں کبرا مسئلہ امت مسلمات اللہ رب اللہ تعالیٰ فرانہ فرماتا واللہ زی قدر فہدا اور ہم نے تقدیر لکھی اور پھر ان کو ہدایت بتائیں اللہ فرحاتہ ہم نے تقدیر لکھی واللہ زی قدر فہدا ہم نے تقدیر لکھی رہا اور پھر ان کو ہدایت بتائیں تقدیر لکھی جا چکی ہے اور پھر اللہ نے ہدایت کے لیے امبیاء بیجے رسول بیجے کتابیں بھیجیں تو اگر تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا تھا اور ہمارے کو کوئی چھوٹ نہیں تھی چوئس نہیں تھی تو پھر اللہ تعالیٰ کو کتابوں کو امبیاؤں کو بیجنے کی ضرورت دی کیا تھا ایسا پرابلم یہاں بھی ہے تقدیر چھپی بھی ہے کھلی ہے چھپی بھی ہے کھلی چیز کیا ہے شریعت ہے شریعت بلدی نماز پڑھو اور آپ نماز نہیں پڑھ گی کیا تقدیر میں لکھا ہوا تھا نماز نہیں پڑھنا کھلی چیز کو چھوڑ کر چھپی چیز کے پیچھے بھاگری امت بھوری کھلی چیز کیا کری ہے پانچ وقت کی نماز کھلی چیز کیا ہے کہہ رہی زتاد دو کھلی چیز شریعت کھلی ہے نماز پڑھو اور آپ نماز نہیں پڑھ گی بڑھے تقدیر میتا ہو ہے تو کھلے چیز کو چھوڑ کر چھوڑی کے بیچے باگ رہے ہیں جبکہ ہم جانتے بھی نہیں چھوڑی میں کیا لکھا ہے تقدیر میں کیا ہے جب ہوتا ہے تو بتا سلتا ہے نام ایڈوانس میں کو بتا سکتا ہے آرگز نہیں چونکہ اللہ کے علاوہ اس کا علم کسی کسی کو نہیں یاد رکھتے تقدیر میں کیا کسی انسان لہذا تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو کر رہیں گا تو پھر تدبیر کیوں کرے کوشش کیوں کریں صحابہ نے بھی سوال کیا کہ ہم بیمار ہوتے تو دعوہ لیتے جھاڑ بک کرتے تو کیوں کرے جب تقدیر میں ہونا ہے تو بیمار ہو گئے جب شیفہ ہوں گی تو ہو جائیں گی تو نبی اکنم صلی اللہ نے فرمایا تمہارا علاج کرانا بھی تقدیر سے ہے وضع یہ بھی تقدیر کا پارٹ ہے کہ تم تدبیر کرو ایک صحابیہ اللہ کے حصول کیا ہے تقدیر پر ایمان کا یہ معنی ہے کہ میں اپنے اعود کھلا چھوڑ کے توقل کرو اپنے کا پہلے بان پھر اللہ پہ توقل کر ہاں باننے کے بعد بھی لاغ کرنے کے بعد بھی علاج کرنے کے بعد بھی گاڑی چوری ہو گی رات نہیں مر گیا یہ تقدیر میں تھا لیکن میں نے پوری کوشش کی میں اپنا کام کر رہا ہوں اور تدبیر کر رہا ہوں تقدیر وجہ ہونا تو تدبیر ہماری کوشش تقدیر ریزلٹ جو اللہ نے لکھا ہے لیکن ہونا وہ یہ جو تقدیر میں لکھا ہے اس لیے اللہ کو علم تھا اور اس نے وہ چیز لکھی تھی اپنے علق سے یاد ہے کہ اس کا علقہ غلط نہیں ہوتا ہے تو آپ یہ بات بولئے کہ میں تدبیر نہیں کروں گا اس لیے کہ جو تقدیر میں ہوں گا وہ ہوں گا جیسا میں نے مثال دیا ہم پولیج میں تھے پڑھائی کرتے تھے آپ کسی کو بولا بھائی پڑھو آپ لوگ بھی اس لوگ ما شاء اللہ ہوتا ہے توقل بروزہ تقدیر پڑے من اتنا ہائی لیول کا ہوتا ہے سوتے رہتے ہیں کتنا بھی کر لو فیضہ آپ ہونا ہوئی جو تقدیر میں لکھا ہے بھائی یہ تو صحیح ہے لیکن بغر کوشش کی بغر کوشش کی میں ایسی مزاق سے کہتا تھا دیکھو یہ ہم ایک بلڈنگ میں پڑھتے تھے کافی موچھی عمارت تھی اس کی اس پر چڑکیاں پوچھ جائیں گے مرنا ہونا تو مریں گے یہ تو زندہ رہ جائیں سولتے تو نہیں اپن کیوں پوچھنا کبھی گر گئے تو تقدیر پر مریں گے یا بچیں گے تو میں نے کہا ہوں تو ایسی ناپن پڑھو پہلے پڑھنے کے بعد پھلوں گے پاس ہوں گے پھر اللہ میں تم کچھ نہیں کر کے سوتے پڑھے اور تقدیر پر ایمان ہے تو یہ تقدیر پر ایمان نہیں ہے یہ فالتو گریہ ہے مطلب یہ اپنے طرف سے چیزوں کو ایجاد کرنا ہے اور ہمیں سے اکثر لوگ اس ہے بیٹا اوٹس ہوا بزنس کو جا ارے امی تقدیر پر وروز ہونا وہ ضروری ہے اب تقدیر پر اپنا ایمان ہے دکان کھولو یا مت کھولو جو رسک کھانا ہے وہ تو آ جائیں وہ آرے وہ یہ تقدیر پر ایمان بروسط اللہ کے حصول نے نہیں بتایا کسی صاحب نے نہیں بتایا ہمارا یہ سوال کی تقدیر میں جو لکھا ہوں گا تو تدبیر کا کیا فائدہ تدبیر سنت ہے تدبیر کرنا ہے تدبیر بھی کوشش بھی تقدیر کا حصہ ہے آگے اور ڈیٹیل آئیں گے تو باتیں آپ سمجھیں گے اور انشاءاللہ اچھا ہے تو کچھ لوگ تدبیر کو نہیں مانتے تقدیر کو مانتے ہیں ہم کو تقدیر کو بھی ماننا ہے تدبیر کو بھی ماننا یاد رکھئے ورنہ کچھ لوگ یہ بھی مثال دیتے ہیں جو ایک مشہور روایت ہے حضرت عمر اس کے رابیوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم ویسا اللہ پر توقل کرو جیسا پرندے کرتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی تم کو ویسا ہی رزق عطا فرمائیں گا جیسے وہ پرندوں کو عطا درتا ہے ہر صبح بھوکے پیڈ نکلتے اور شام بھر پیڈ لوٹتے ہیں تو کچھ لوگ اس حدیث کو بتا دے دیکھو اس حدیث کے اندر بھی ہے نا توقل کر لو اللہ پر تو کساب ہو جائیں گا یاد رکھی حدیث کے اندر خود جواب ہے تدبیر بھی ہے تقدیر کے ساتھ کیا فرمایا اگر تم پرندوں کی طرح توقل کرو جیسے پرندے اللہ پر بروسہ کرتے ہیں اور اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اپنے گوزلوں سے گوزلوں میں پڑھے پڑھے اللہ پر توقل نہیں کرتے ہو کوشش کرتے ہیں تدبیر تدبیر کرتے ہیں تو پرندوں کی تدبیر اڑکے نکلنا ہے اللہ ان کو چکنے کے لئے چیزیں دیتا ہے انسانوں کی تدبیر گھر سے نکلنا ہے حلال روزی تلاش کرنا پھر اللہ رزق دیتا ہے تو اس حدیث کو کوئی گھونڈے انداز میں نہ لے کہ اس حدیث سے یہ دلیل ملتی ہے کچھ آپ کو اپنی کوشش کرنا ہے اللہ تعالی نے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرنا ہے کوشش بھی تقدیر کا حصہ آئی اس بات کو بھی آپ کو مجھے یاد رکھنا ہے تو یہ روایت بلکل اس معنی میں نہ لی جائے اسی طرح یاد رکھیں تدبیر ہماری کوشش تقدیر اللہ تعالی کا ریزل جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے اب تقدیر پر یاد رکھی ایمال لانے میں ایک تو یہ ہے کہ ہماری تحوید کمپلیٹ ہوتی ہے لیکن اگر تقدیر پر انسان صحیح سے ایمال لائے تو دنیا میں جینا بھی آسان ہوتا ہے اس کے لیے آخرت کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہمارا ایمال مکمل ہوں گا دنیا کا فائدہ کیا ہے دنیا میں جینا آسان ہوتا ہے کیسے ایک آدمی بیمار ہے ایک آدمی صحت مند میں تقدیر پر ایمال رکھتا ہوں اللہ نے اس کو بیمار رکھتا ہے اس کو صحت مند خوش اب آپ پریشان نہیں ہوں گے یہ کیا ہو گیا یہ میرے سے ہی ہوا اگر ہم فلا کرتے تو فلا جیسے ایک مثال دیتا ہوں دوہ خانے میں آپ نے ایک پیشنٹ پھولایا ساری کوشش اس کے بعد بھی اس کے ڈیتھ ہو یا لانے میں آپ دیر ہو گئے تو کچھ لوگ اپنے آپ کو پوچھتے ہیں کہ ہم جلی لاتے تو انہوں بچ جاتے ہیں کہ انہوں کہیں میں نے جملہ بھی سنا اگر تم لوگ اُدھن جلی کرتے نہ ہم نے جاؤ وہ لے دوہ خانے لے جاتے نہ تو آج چچی ہاں بیٹھ کے اپنے ساتھ کھاتے پیتے ہستے رہتے تھے یہ بچوں نے سرین ہی ہمارے تایا کے بارے میں گھروں میں رکھی علاج کر دیئے مار ڈالے ہوں اگر اس دن دوہ خانے پہنچ جاتے ہیں پانچ گھنڈ پہلے تو آج تایا ہستے کلتے دکھتے 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 سامنے اگرہ کیا آ رہے جا رہے ہوں تایا اگر مرے ہیں تو اس دن ہی مرنا تھا ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھو جی نہیں سکتے تھے آپ نے تدویر نہیں کی تدویر نہیں کرنے پہ افسوس کر سکتے آپ کی نیکس ٹائم آپ ان کسی بیمار کو ایسا ٹریپ نہیں کریں گے نیکس ٹائم آپ ان جلوازی کریں گے ان کا خاتمہ تب ہی تھا یہ بات آپ لکھے رکھیں تو تقدیر پر ایمال لانے سے صرف آخرت کا فائدہ دنیا کے فائدے ہوتے اب اللہ کی تقسیم کو بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں اللہ نے کچھ کو مالدار رکھا کچھ کو غریب رکھا تو غریب مالداروں کو نہیں کوستا مالدار غریب کو نہیں کوست ہے سب جانتے کہ یہ مالداری میری نہیں یہ اللہ کی طرف سے اور غریب جانتا ہے غریب ہی اللہ کی طرف سے چونکہ دونوں چیزیں تقدیر میں لکھی ہے ہمارے یہ بڑی اہم چیزیں اس کا بڑا ہن دنیا تا فائدہ ہے وہ لوگ تفصیم کو نہیں سمجھ مات لوگ یہ تک سمجھ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر انصاف پسند ہے تو پھر سب کو برابر دولت کیوں نہیں دیا سب کو برابر صحت کیوں نہیں دیا سب کو برابر عمر کیوں نہیں دیا سب کو برابر علاقہ رہنے میں کیوں نہیں دیا سب کو ساری نعمتیں کیوں نہیں دی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کس کو کیا دینا ہے اور وہ اس کے لئے بہتر ہے تو اس نے وہ دے دیا جتنا وہ چاہتا تھا اس کو دینا ہے یہ بات بڑی اہم عدد جب یہ نہیں سمجھتے تو بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو تقدیر پر ایمان کا دنیا میری فائدہ یہ ہے کہ ہم تینچن فری دنیا میں جیتے ہیں میں نے کوشش کی مجھے اتنی انکم ملی یہ میری تقدیر مطال حمدللہ میرے بھائی نے کوشش کی دس گناہ زیادہ تمہارے اس کے تقدیر مطال حمدللہ اللہ برکت دے اس کے اندر اور آپ کو ذرا تو دعا دیجی اللہ مجھے بھی دیو مال ویسا اس کا نعمت اس کے پاس تیری نعمت میں ہے کوئی بیمار ہے کوئی صحت من ہے تو بیمار بیمار کی ہوئے اللہ نے ویسا چاہا اس کے لئے وہ آزمائش ہے صحت من صحت من کیوں اللہ نے ویسا چاہا وہ اس کے لئے آزمائش ہے یہ بھی یاد رکھی تو تقدیر پر ایمان کے بعد آخرت کے صحیح علم کے بعد آخرت میں فائدہ کے علاوہ دنیاوی فائدہ بھی یاد رکھیے اس میں ہوتا ہی یاد رکھیے اس لئے سب ایک جیسے نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں چاہا اس لئے سب جو الگ ہے اللہ نے ایسا ہی چاہا اس لئے کسی کے حالت غربت والے کسی کے امیری والے اور سب الادہ لگ امتیان سے گزر رہے ہیں یاد رکھیے اور ہر کسی کو اس امتیان میں سٹرگل کرنا سٹرائب کرنا اور آگے بڑھتے چلے جانا یاد یہ بڑی اہم بات ہے اس کو سمجھنا ضروری یاد لہذا تقدیر پر ایمان کے بڑے فائدے ہیں دنیاوی فائدے ہیں اور کسی روی فائدے بھی کہ انسان سمجھ جاتا ہے کونسیس کب تک اور کیسی تھی اور دہا ہاموخہ ملامت اور افسوس کرتا ہے پاسٹ کے اوپر اور نائی فیچر کا سوچ سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے ہاں وہ یہ کام ضرور کرتا ہے کہ جو میری کوشش میں نے کرنا چاہیے وہ میں کرتا رہوں یومن لیول پر میری جو کوششیں مجھے وہ کرنا ہے باقی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تقدیر میں ہونا ہے اس لئے کہ یہ سنت ہے کہ ہم علاج کرائے اور پھر اللہ پر توافل کرے کہ اس میں اللہ نے شفاہ رکھی امیتی ہوں گی نہیں تو جو ہے اللہ جو بہتر سمجھے وہ ہونے والا ہے یہ بات بڑی اہم ہے آئیے آگے پڑھتے ہیں تقدیر کب لکھی گئی تو تقدیر یاد رکی ہمارے کائنات کے وجود میں آنے سے پچاس ہزار سال پہلے لکھی گئی جو صحیح مسلم کی روایتیں اور یہ ریال تقدیر ہے یاد رکی یہی اصل تقدیر ہے اب اس کے بعد اور بھی تقدیر کے بارے میں چیزیں آئیں گی وہ اس کے ماتحت ہے مطلب اللہ نے تقدیر لوہ محبوس پر لکھ دی پھر علیہ دلگ موقعوں پر وہ ایکسیکیوٹ ہوتی ہے تو اس کو علیہ دلگ نام دی جاتے ہیں تقدیر اصل تب لکھی گئی ہمارے وجود میں کائنات کے وجود میں آنے سے 50,000 years پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا اس بات کم سمجھی سیکنڈ تقدیر کب لکھی گئی سیکنڈ لکھی جاتی ہے جب بچہ ماں کے بیٹ میں 40, 40, 40, 120 days کا ہو جاتا ہے تب لکھی جاتی ہے دوسری وقت لیکن یہ اصل جو 50,000 years پہلے لکھی گئی اسی کا ایک پارٹ ہے جو سیکنڈ ٹائم ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے چونکہ بچہ پیدا ہونے والا ہے وہ کیا ہوتا ہے جو 120 دن بار لکھی جاتی ہے ایکچور وہ لکھا ہوا ہے ابھی ایسا چاہیے کہ فرشتوں کو ہینڈ آور ہوتی ہے لکھا ہوا ہے میری تقدیر 50,000 سوالے کائنات بننے سے لکھی ہوئی ہے جب میں پیدا ہونے والا تھا پھر ہینڈ آور کی جاتی فرشتوں اس کے ڈیلی کے معاملات اس کی زدگی کے معاملات کیا ہونے والا ہے جب پھر سے ایک بار ہوتی ہے وہ 120 دن کا جب بچے کے ماں کے پیٹنے بچہ وجود میں آکے 120 ڈیز ہو جاتے ہیں تب کیا کیا لکھا جاتا ہے حدیث کے لئے الفاظ آتا ہے فرشتہ سوال کرتا اے اللہ کتنا کھائیں گا کتنی روزی ہے اس کی اللہ بتا جاتا ہے اس کی روزیت نہیں لکھتا پھر پوچھتا ہے اللہ یہ جو ہے کیسے عامال کریں گا جاتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ جنتیوں کا جانب میں ہوں گا اللہ بتا دیتا اور وہ لکھ دیا جاتا ہے ایکچول تقدیر لکھی بھی ہے یہ اب ایک بچہ دنیا میں آنے والا ہے تو ایکسیٹوشن کے لئے دفتر اس کو دیا جارہا فرشتہ کو کب یہ تم کو اس کے لائف میں ایکسیگورٹ کرنا ہے یہ کم ہوتا ہے جب ہم 120 دن کے ماں پیٹنے ہوتے ہیں تیسری بار کم ہوتی ہے تبدیر یاد رکھی اس کو بولتے ہیں ہولی تقدیر ہولی مطلب یرلی یہ یرلی بھی ہوتا ہے ایک ہو گیا فرس ساری مخلوق کی ایک ساتھ لکھی گئی سیکنڈ جب میں وجود میں آیا تھا تو 120 دیس کا واقعی پیٹنے میں تبدیر دیا گیا اور ایک ہوتا ہے یرلی بھی دی جاتی فرشتوں کو ایکسیگورٹ کرنے کے لئے کہ یرلی میں کیا کیا ہونے والا اسی یرلی میں وہ کب ہوتا ہے وہ تقدیر کب دی جاتی ہے ایکسیگوشن کے لئے وہ دی جاتی ہے شعب قدر میں آدھ رکھی شعب قدر میں اللہ تعالیٰ پرانہ فرماتا ہے سردخان کی آیت ہے بے شک ہم نے اس کو بہت برکت والی رات میں اتارا ہے اور بے شک ہم درانے والے ہیں پھر فرمایا فیہا یفرقو کل عمر الحکیم فرمایا اسی میں ہر موکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے اس سار آنے والی چیزوں کو ایکسیکیوٹ کیا جاتا ہے فرس ٹائم سپی تاؤزن میرز بیک سیکنڈ ٹائم جو ہے جب وجود میں آتا تب ایوری یر کی تقدیر کب دی جاتی ہے ہماری فرستوں کا ایکسیکیوٹ کرنے کے لئے شعب قدر میں اور ایک تقدیر ہوتی یاد رکھی اس کو بولتا ہے تقدیر یومی وہ ڈیلی ہوتی ہے دی جاتی ہے ڈیلی کیا کام کرنا ہے فرستوں نے آج کا کیا ماملہ ہے جس کے تعلق سے اللہ رب عزت سور رحمان سور نمبر سیفٹی فائف آیت نمبر ٹونٹی نائن نے فرمایا کہ اللہ فرماتر کہتا ہے کہ اسی سے مانگتا ہے جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے ہر دن وہ ایک نئی شان میں رہتا ہے تو یہاں جو ہے یومی تقدیر کے بارے میں بات بیان کی گئی تقدیر کائنات بننے سے لکھی جا چکی ہے اس کے بعد جب بچہ ماں پیٹ میں ہوتا تب دی جاتی ہے اس کے بعد ایوریئے شب قدر نے یہ شب قدر سے وہ شب قدر تک کی دی جاتی ہے اور اسی طرح ڈیلی کی تقدیر تماملہ یہاں سور رحمان میں اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے اب ایک سوال اللہ نے لکھ دیا جنتی ہے جہنم تو اسے بندے کی کیا خطا آگے ہیں اوپر والی حدیث فرشتہ پوچھ رہا ایک سو بیس دن کے کیا لکھو اللہ جنتی ہے جہنم اللہ بتا دے رہا آپ انسان پوچھ سکتا ہے جب لکھ دیا گیا ہے تو میری کیا خطا میری کیا غلطی میری کیا مسٹیک میں کیا کروں اس معاملے میں یہ کوشت آ سکتا ہے آئیے اس کی تعلق سے کوئی چیزیں دیکھتے ہیں تقدیر کا تعلق میں آپ کے سامنے رکھ چکے ہو اللہ کی علم سے ہیں آپ یہ بات کو سمجھ چکے ہیں یہ اللہ کے نالج سے اللہ کی جبر سے زبردستی سے نہیں ہے یہ بات کلیر ہے مطلب ہم کرنے والے تھے تو اللہ نے لکھ دیا جب اس نے لکھ دیا جب وہ نالج تھا جب وہ نالج تھا وہ ہونے والا ہے چونکہ اس کا نالج غلط نہیں ہوں سکتا ہے لیکن ہم کرنے والے تھے وہ لکھیں نکھا گیا یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں تو جبر سے تعلق نہیں ہے اب مجھے ایک سوال ہے میرا آپ سے ایک سٹیڈنٹ ہے ایک ٹیچر کے پاس اور وہ سٹیڈنٹ کو ٹیچر دس سال بڑھاتا ہے پندرہ سال بڑھاتا ہے اور اس کے بعد اس کے دسوی کی امتیان سے پہلے یہ کہتا ہے جب اس کی پیرنٹس آتے اور پوچھتے ہیں کہ اس کا کیسا ریزلٹ رہے گا کیا ایکسپیکٹڈ ہے تو وہ ٹیچر بولتا ہے کہ یہ بچہ آپ کا پرس کلاس آ جائے گا دوسرے بچے کو کہتا ہے یہ بچہ جو ہے میریٹ میں آ جائیں گا تیسرے بچے سے کہتا ہے یہ بچہ فیل ہو جائیں گا سوال یہ ہے ٹیچر نے کس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ یہ بچہ پرس کلاس آئیں گا یہ بچہ میریٹ آئیں گا یہ بچہ فیل ہو جائیں گا کیا بیس تھا اس کا ٹیچر کا جو نالجھ تھا ٹین فیفتین یئرز کا بچے کے ساتھ رہے گا اس کو اتنا نالجھ آ گیا تو رب العزت کا نالجھ کمپلیٹ ہے اس کو مل طور سے وانتا اس کی مخلوق کو جب وہ پیدا کر کے دنیا میں جائیں گا وہ کیا کر کے آئیں گے تو اللہ کو پتا تھا جب بندوں کو میں آزادی دوں گا اور دنیا میں میجوں گا اس آزادی کا یہ بندہ غلط فائدہ اٹھائیں گا یہ بندہ صحیح فائدہ اٹھائیں گا صحیح فائدہ اٹھانے والا جنت میں جائیں گا غلط فائدہ اٹھانے والا جان میں جائیں گا تو اس نے وہ لکھ دیا کیونکہ وہ لکھ دیا وہ بات بھی غلط نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا نالجھ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے سمجھ رہا کہ میری کیا غلطی پھر اس کے اندر اللہ نے لکھ دیا میں ہی تقدیر میں تو اللہ کو نالیج تھا بول کے لکھا اس کو پتا تھا کہ اس مخلوق کو میں چھٹ دوں گا تو کیا کروں گا یہ اس کا مانا یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں اللہ کی علم کے طالب سے یہ بات تو آگے کی بندہ وہ کرتا ہے ایک اور سوال یہاں آتا ہے وہ یہ ہے کوئی انسان یہ کہے کہ اب میں نے تھوڑی چاہتا کہ مجھے اللہ دنیا میں بھیجے پھر میرا ٹیسٹ لے پھر میں جنت میں جاؤ پھر میں جانم میں جاؤ میں نے چاہتا کہ یہ پھر کیوں میرا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے کیوں جنت جانم کی جاری ہے اگر اللہ مخلوق کو پیدا کرتا اور وہی آلہ بہرواح میں کہتا تم جنتی ہو تم جانم نہیں ہو تو ہم کیا اللہ پر اعظام لگاتے بتائیے کہ وہ جنتی کیوں اور میں جانم کیوں ہوں تو اللہ نے ہم کو پیدا کیا اب کیوں پیدا کیا یہ کوشن ہم اللہ سے نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ خالق کو وہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اپنی مخلوق میں وہ کمل اختیار ہے مخلوق کو اللہ کیا چاہتا ہے بس اس کو وہ کرنا ہے اس میں کوشن نہیں کرنا ہے ایک کمپنی نے ایک پروڈکٹ کو مینیفیکچر کیا پروڈکٹ کمپنی سے سوال نہیں کر سکتا کیوں کیا پروڈکٹ کام ہے ویسا چلے جیسا کمپنی نے اس کو چاہا وہ چلے بس ختم تو یہ سوال کرنا ہے کہ میں نے تھوڑی کہا تھا مجھے پیدا کرو کوئی جنرل جانم دو تو یہ سوال بلکل بنیادی طور سے غلط ہے چونکہ اللہ ہمارا خالق ہے خالق نے ہم کو پیدا کیا اب اس نے چونکہ پیدا کیا ظاہر سی بات ہے اس کی پیدا کرنے کے بعد ہم اس سے یہ کوشن نہیں کر سکتے کیوں ہاں یہ کوشن یہ چیز دیکھ سکتی کہ پیدائش کے بعد وہ ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ کام میں اور آپ کریں یہ سوال نہیں آنا چاہیے کہ کیوں پیدا کیا میں نے تھوڑی کہا تھا نہیں اللہ کی مرضی تھی اس نے کیا اگر وہ پیدا کر کے جنتی جہنمی طبعی کرتا تو ہم انزام لگاتے اللہ نے ہم پر پورا موقع دیا اسی لئے آپ فران کا جب مطالعہ کریں گے تو اس بات پر غور کریں گے کہیں بھی کوئی جہنمی اللہ کی خلاف کمپلن نہیں کر رہا ہے پورے فران میں کہ اللہ تُو نے ہم کو خامقہ جہنم میں دال دیا اللہ تُو نے خامقہ دال دیا سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں افسوس سے ہم نے اچھا عمل کر کے نہیں آیا اور جنتی شکر ادا کر رہے کہ جو ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا وہ ہو گیا اگر یہ زبردستی ہوتا تو یہ اخیرن جانمی یہ کہتے ہیں کہ اللہ تُو نے ہم پر ضرم کیا کوئی جنت جانمی کمپلن نہیں کر رہا ہے پورے فران میں کہ ہمیں کیوں دالا گیا یہاں ہم اس کے مستحف ان اتحاد دنیا میں لوگوں نے کہا کافروں کے اقوال فران نے رکھے وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں آخرت میں گری سب مال نہیں ہیں کہ خطہ ہماری تھی چوئیس ہماری تھی غلطی ہماری تھی کہ ہم نے غلط آپشن کو آپ کیا یاد رکھی اب ایک مثال دیتا ہوں بات کو سمجھنے کے لیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنتی اور جانمی اب اللہ نے لکھ دیا تو وہ ہونے والا ہی تو زبردستی ہوگی ہمارے ساتھ میری کیا غلطی اور خطہ اسکین تھا لیکن اب دیکھیں آپ اپنے آمال کے خدوے ذمہ دارے اور آپ کو چوئیس بھی ہے اگر اللہ آپ کو چوئیس نہ دیتا تو کتابوں کی بھیجنے کی اور رسولوں کی بھیجنے کی ضرورت کیا تھی پھر بتائیے ہمجھے دنیاں بھیجنا تھا اور آخر دن پوچھنا تھا تم نے وہ عمل کیوں نہیں کیا جو میں چاہ رہا تھا بندے پوچھتے ہیں اللہ کیا چاہ رہا تھا وہ تو پتا ہی نہیں تھا تو اللہ نے دنیاں میں چوئیس دی امکو ایمان اور خوبر کی چوئیس دی آئی کیسی مثال دے تو آپ کو بات سمجھا نہیں ایک آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور دو شہروں کے تب راستے جارے دو اور آپ بیچ میں کھڑے ایک شہر کی بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے یہاں فتنہ چالو ہے فساد چالو ہے بھکمری چالو ہے خطلو غارتگری چالو ہے اور دوسرا شہر ایک طرف ہے یہاں امنا امان ہے یہاں کھانا وجود ہے یہاں امن کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں شانتی سے جو شہر آگے بڑھ رہا ہے اب آپ کون سے شہر کے طرف جائیں گے مجھے بتائیں آپ کو دوسرے چیزیں بتا دیں گے یہ شہر میں فتنہ ہے اور یہ شہر میں امن ہے آپ کس طرف جائیں گے اب آپ فتنے والے شہر میں جا کے بولیں کہ میری تقدیر میں تھا میرے ساتھ یہ ہونا تو چلیں گا کیا پہلے چوئیس آپ نے غلط کی جیسے مثال فران کہنا نماز پڑھو روزہ رکھو زکاة دو ہج کرو اچھائی کو اکم دو برائی سے رکھو یہ سب کھرا آپ وہ سب کاموں کو چھوڑ کر وہ نہیں کر کے میری تقدین کو تہلیم میں جانا تو میں جاندوں میں جانا آپ پہلے صحیح اوپشن کو تو آپ کرو آپ پڑھائی نہیں کر کے کہہ رہے کہ میرے تقدین میں تھا فیل ہونا تو فیل ہوگا آپ دکان نہیں کھل کے کہہ رہے کہ میرے بزنس پر لاؤس آنا تھا تو میرا لاؤس ہوگیا آپ دعہ نے نہیں جا کے کہہ رہے میرے لیکن شفعہ نہیں تھی شیفہ نہیں تھی اللہ نے تقدم رکھی اس لیے نہیں ہو رہی آپ پہلے کوشش تو کرو تو میری کیا خطا ہے جب اللہ نے جانوں میں لکھ دیا نہیں اللہ نے جانوں میں جنتی جو لکھا کوئی چھپا ہوا یاد رکھا آپ کو اور کسی کو مجھے معلوم ہے نہیں ہمیں کیا کرنا ہے جنتی عامل کرتے رہنا ہے جنتی عامل کرتے رہیں گے تو اللہ جنت کا راستہ آسان کر دیں گے جانوں میں عامل کرتے رہیں گے تو جانوں کا راستہ آسان کر دیں گا ٹھیک ہے بات سمجھ میں آئی لہذا ایک انسان کو آپشن دیا جا رہا ہے اس کے بعد بھی غلط آپشن لے پھر اللہ تعالیٰ کو کوسے یہ بہت بری بات ہے یاد رکھئے اور ایسا معاملہ بلکل غلط ہے یاد رکھئے لہذا ہم کو بھی چوئیس ہے سٹل لیمٹ میں کہاں چوئیس نہیں ہے آخر میں رفنوں میں لیکن باقی سارے معاملاتیں مجھے اور آپ کو فل چوئیس ہے ہم کو اچھائی اور برائی کی چوئیس ہے ہم کو نماز پڑھنا ہے نماز سونے کی چوئیس ہے ہم کو اچھے کام کرنا ہے برے کام کرنا ہے چوئیس ہے ایک آدمی خود سے پہلے پسند کرتا ہے کیا کرنا ہے آپ کو خجر میں اٹھائے گا آپ خود نہیں اٹھے اور بڑا ہی نہیں تقدیر میں تھا سونہ خجر آپ نے آپشن کیا لیا پہلے آپ کو جو چوئیس دی گئی تھی آپ نے برہ آپشن لیا کیا محنت نہیں کر کے بڑے تجارت نہیں چل رہی محنت کرو پھر کہو کی تجارت نہیں چلی یہ تقدیر محنت نہیں کر کے کہہ رہے آپ تجارت نہیں چل رہی محنت نہیں کر کے وہ کرے جانوں میں عمل کر کے جنت میں کیوں نہیں گیا جانوں میں کیوں پہنچ گیا تو یہ ہماری غلطی ہے اور یہ غلطی کس نے کیتی تقدیر پر ایسا گونڈے پند سے جو بات کیتی ہو شیطان نے سب سے پہلے کی اور سورہ ہجنو اللہ نے فرمایا کہا سورہ نمبر پندرہ آیت نو تھرٹی نائن میں اللہ نے فرمایا کہا جب شیطان کو اللہ نے نکالا جنت سے آدھ رکھیں تو کیا تھا اس نے محضم اے اللہ جیسے تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے بیماغوہ اتنی تُو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو شیطان نے تقدیر پر گونڈا ایمان لائے یا اس نے اللہ کو کوسا اپنی بداوانی دیکھئے شیطان کو آدم کو سجدہ کرنے وہ اطاعت کر لیتا معاملہ ختم ہوگا وہ اس نے اپنی خود کی چوئیس رکھی اور کیا کہا میں اس سے خیر ہوں آدم سے اچھا ہوں تو نے اس کو مٹی سے مجھے آنکھ سے پیدا کس نے آپشن لیا ہو خود نے آپشن جب اللہ نے اس کو جنت سے نکالا تو کیا بول رہا ہے تو نے مجھے گمراہ کیا تھا ہم لوگ بھی شیطان کی چال پر چل رہے ہیں نماز دی پڑھ کے اللہ نے نہیں چاہا میں نماز کرو زکاة دی دے کہ اللہ نے چاہا میں زکاة نہیں دو آپ نے کوشش کی کیا سب سے پہلے آزان بھی تو اٹھے کیا اس کی فکر پیدا کی کہ مجھے نماز پڑھنا ہے اس کی فکر پیدا کی کہ مجھے اچھا ہی کرنا نہیں تو پھر اللہ نے آپ کے لئے گناہ آسان کر دی اور اچھا ہی مشکل کر دی جب آپ اس کی فکر کریں گے تو اچھا ہی احسان اور گناہ مشکل ہو جائیں گے آپ کے اور ہمارے لئے یاد رکھیں لہٰذا شیطان نے یہی حرکت کی اس نے اپنے نکمے پن کا الزم اللہ تعالیٰ پہ دالا اس نے اپنے سستی اور قائلی کا الزم اللہ تعالیٰ پہ دالا دیا کیا کہا جیسے تُو نے مجھے گمراہ کیا اور آج ہم میں سے اکثر مسلمان عبادت اللہ کی نہ کر کے گناہ کر کے کیا کرے میری تقدین میں تھا یہ آپ بھی جو ہے یا ہم بھی جو ہے اپنے نکمے پن کا الزم اللہ پہ لگا رہے ہیں جبکہ میں نے آپ کے جو مثال دی دو شہر کی طرف آپ کو جانا ہے ایک میں امن و امان ہے اور ایک میں فتنہ ہے تو آپ پولیں گے امن و امان کی طرف میں جاؤں گا فتنک آپشن میں نہیں لوں گا تو ویسی دین کے اندر بھی دنیا میں بھی آپ کو اچھائی کو آپٹ کرنا اور برائی کو چھوڑنا ہے برائی کو آپٹ کر کے یہ کہنا ہے کہ اللہ نے مجھے گمراہ کیا وہ تو شیطان کی حرکت دیکھیں ظاہر سی بات ہے نیکی بھی ہم کرتے ہیں تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کی توفیق سے وہ کام ہاں کر پائے لیکن یہاں آپ کا آپشن دیکھیں شروعات ہی ہم غلط کر رہے اور تقدیر پر ہوجتے ہیں ایسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مگر سے گریس کرو کیونکہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اگر مگر شیطان کے دروازوں کو کھولتا ہے آئیے ایک اور حدیث ہیں اس کے الفاظ اس طرح سے امت مت ہارو کیا فرمایا امت مت ہارو اور تجھ پر کوئی مصیبت آئے تو یوں مت کہے کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی امت مت ہارو اور کوئی مصیبت آجائے تو یہ مت کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو یہ مصیبت نہیں آتی جیسا کہ آپ نے کہیں چلے گا اور مصیبت آگے آپ کہے کاش میں یہاں نہیں آتا تو مصیبت نہیں آتا ایسا مت بولو اب جو ہو گیا ہو گیا تو تم مصیبت نہیں آتی یہ مت کہو بلکہ یوں کہو قدر اللہ و ما شعفان کہ اللہ کی تقدیر تھی ایسا ہی ہونا تھا جو ہوا ہوا اللہ کی چاہت تھی یہ کہنا چاہئے اس لئے کہ آگر مگر شیطان کی طرف سے تو پہلے صحیح کوشش کرنا ہے کیا فرما آپ نے ہار مت مانو عمت مت ہارو حدیث کے الفاظ کی کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوشش کرتے رہو اچھائی پانے کی خیر حاصل کرنے کی علا عدرس حاصل کرنے کی عبادتوں کو مستقل کرنے کی زکاة کو دینے کی اچھائی کو حکم دینے کی برائی سے اپنے آپ کو روکنے کی مستقل عمت اور کوشش کرتے رہو اس کے بعد بھی کسی نتیجے پر پہنچ جاؤ کچھ ہو جائے تو پھر یہ مت کہو گی میں ایسا نہیں کرتا تو ایسا ہوتا چونکہ عدر مگر شیطان کی طرف سے سمجھ گیا بات تو عمت نہیں آدھنا ہے کوشش کرتے رہنا ہے اور انسان جس جس کے لئے کوشش کرتا اللہ اس کے لئے آسان کر دیتا آئیے حدیث کے الفاظ سنیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں علی رضی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے آمال کیوں کرے تقدیر پہ بروزہ کر لیتے ہیں پھر ہم نیتی کیوں کرے تقدیر پہ بروزہ کر کے ہم آمال کو چھوڑ دیتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آمال کو نہ چھوڑو بلکہ کام کیے جاؤ جس چیز کے لئے تم کو پیدا کیا گیا ہے وہی چیز تمہارے لئے آسان کر دی جاتی ہے جس چیز کے لئے تمہیں پیدا کیا گیا ہے وہ چیز تمہارے لئے آسان کر دی گئی ہے اگر وہ نیک بخت ہو تو نیکی کا کام کرنا اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے اگر وہ بدبخت ہو تو اس کے لئے بدبختی کی کام کر دینا آسان کر دیا جاتا ہے یاد رکھئے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حران کی آیت تلاوت تو یہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا ہر شرس کا ٹکانہ جنت جانم کیا اللہ کے علم میں ہے تو صحابہ نے کہا پھر عمل کر کے کیا فائدہ عمل کرتے رہو جو آپ میں جس چیز کے لئے پیدا کیا گیا وہ کام اس کے لئے آسان کر دیا جاتا ہے لہذا آپ نیکی میں ہم کو بڑھتے جانا ہے نیکی کی کوشش کرتے جانا ہے جب ہم یہ کوشش کریں گے تو اللہ نیکی پر چلنا ماندی آسان کر دی اب ہم کچھ نہیں کر کے کیا کر رہے ہیں تقدیر میں ہوں گا تو دیکھا جائیں گا تقدیر فلاں ہو تو یہ ہوں گا تو یہ بالکل درست نہیں ہے آپ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب تقدیر کے دو حصے ہوتے ہیں ایک کو کہتے مبرم اور ایک کو کہتے مواللہ مبرم کا مانا ہی ہے تقدیر کا یہ وہ حصہ ہے جو انچینجبل ہے اس میں کوئی چوئس کسی کو نہیں ہوتی ہے وہ کیا کیا ہے میرا لڑکا یا لڑکی ہونا میرا چوئس نہیں تھا مجھے کوئی چوئس نہیں تھی اللہ نے پوچھا کہ تجھے کیا پیدا ہونا میرا ان ماباپ سے پیدا ہونا میری کوئی چوئس نہیں تھی گا ہے کہ اللہ کے طرف سے یہاں پیداا کرنا تھا اس خاندان نے پیدا کرنا تھا اسا رنگ دینا تھا اس رخ دینا تھا اس یہ فکس تھا ہوا یا مری چویس ہوں میرا چویس ہوں کہتے مبورا ہوں گو رہا ہوں یا مری چویس نہیں دوسری یہ محلق مالفت نے موالفت نے محلق میں کیسے ہوتی جو ہوں ایک مgartر ہے مجھے چوئیس ہے کہ میں اچھا مل کرو یا برا مل کروں مجھے چوئیس ہے کہ اچھے شہر کی طرف جاؤں یا برے شہر کی طرف جاؤں مجھے چوئیس ہے کہ اچھے لوگوں میں رہو یا برے لوگوں میں رہو مجھے چوئیس ہے کہ ہاتھ کو اوپر اٹھاؤ یا نیچے کرو مجھے چوئیس ہے کہ ہاتھ کو میکی کے لیے اٹھاؤ یا برائی کے لیے اٹھاؤ مجھے چوئیس ہے کہ ہاتھ کو اٹھا کر کسی پر ذل اتھاؤ یا ہاتھ کو اٹھا کر کسی کی مدد کرو یہ میری چوئس ہے یہ میرا اپشن لیکن اس میں بھی جو میں نیکی کرتا ہونا وہ اللہ کی توفیق سے ہی کرتا ہوں آپ سمجھیں تقدیر کا ایک پارٹ ہے جو انچینجیبل اور ایک پارٹ ہے جس بھی چوئس ہے انچینجیبل کی بات بتا دیا میں نے چوئس والے چیزوں کے اندر ہم کو اپشن ہے یہاں تک کہ پورے انسانوں کا اللہ نے اپشن دے رکھا چاہے ایمان اختیار کر رہا چاہے کو اختیار کر رہا ہے ہمیں اس مذہب میں پیدا ہوئے ہیں ماباب سے پیدا ہوئے تو پھر اللہ ہم سے کہتا پوچھیں گا لیکن آپ کو اخمال ہوگا آپ کے طرف آنا پڑھیں گا وہ کہتے ہیں ہم نہیں آسکتے تو آپ کی چوئسیں نہیں ہیں چوئس تو آپ کی ہوئی نا اللہ پہ بلن کے جاتے سکتے ہیں ابھی کر کے مشرقین یہ کرتے تھے غلطی خود کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جب اللہ کو ایمان پسند تھا تو ہم سب کو ایمان والا کیوں نہیں بنے دیا برے گیبروں کو اللہ آپ کو اس کے طرف دالنا چاہتا ہے اب آپ کو آپشن دیا نبی بیچ کر کی ایمان قبول کرو اب آپ نہیں کر رہے ہیں آپ نے اپنی چوئسے کو اختیار کیا نا پھر تو یہاں آپ کو اختیار ہوتا ہے رائٹ چیزوں کو چوز کرے رانگ چیزوں کو چوز کرے اچھائی کو پسند کرے یا برائی کو پسند کرے یہ معلق ہے ہم کو یہ وہ ہوتی ہے اسی طرح سنوزن ترمیزی کی روایت ہے اس سے بھی کچھ پاتے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ نے فرمایا دعا کے تقدیر کو کوئی چیز ٹال سکتی تو وہ کونسی چیز ہے دعا اب اس کا معنی کیا ہوا ہم تو یہ بڑے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے پھر دعا تقدیر کو ٹال سکتی اس کا معنی کیا ہوا تو اس کا معنی علوہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تقدیر میں لکھتا ہے کہ میرا بندہ یہ مانگیں گا تو میں اس کو یہ دے دوں گا If this then this دیکھئے بڑی ایم چیز ہیں حدیث کیا ہے دعا دعا کے سیوا تقدیر کو کوئی چیز نہیں بدل سکتے مطلب اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی تو دعا بدل سکتی آگے بعد آپ کو بندہ سوال کریں گا تقدیر میں سب چیز لکھی ہوئی ہے پھر کیسا ہونا تو یہ بھی تقدیر میں اللہ لکھی دیتا ہے کہ میرا بندہ دعا کریں گا خیر کی تو میں اس کو خیر عطا کر دوں گا لہذا کبھی بھی دعا کرنی پیچھے مدد ہی ہے یہ سوچ کر کے تقدیر میں فیکر یہاں بالکل واضح حدیث ہے کہ دعا کے سیوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں ٹال سکتی مطلب نہیں بدل سکتی تو اس کا معنی کیا ہے یہ تقدیر میں نہیں اللہ تعالیٰ وہ دے دیں گا نہیں اس کا معنی یہ علمہ لکھتے ہیں اللہ نہیں تقدیر میں لکھاؤں گا کہ میرا بندہ یہ دعا کریں گا دعا کریں گا تو میں تاکر دوں گا آگے بات سماؤں دوسری ایک اور حدیث ہے اسی بھی لوگوں کو گنفیجن ہوتا ہے حدیث کیا ہے آپ سب اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بخاری کی رسک میں فراقی ہو خوشاتگی ہو رسک بڑے اور رسک میں میں نے بتایا نا فکر مال دولت اولاد جائدات صحت سب رسک میں رسک میں فراقی ہو اور اس کی عمر دراز ہو جائے لانگ لائک جیے ہو تو وہ کیا کرے سیلا رحمی کرے سیلا رحمی مطلب رشتوں کو جوڑے رکھے ماباب سے رشتہ بہن بھائی سے رشتہ رشتوں کو جوڑے تو کیا ہوتا ہے اس سے دو فائدے ہوتے رسک زیادہ ہوتا ہے عمر لمبی ہوتی ہے ابھی ہم حدیث دے دیکھ چکے یہ ایک سو بیس دن کا جب جنین تھا بچہ جو معاپیٹ میں تھا آہ فیٹس تھا جب تو سب بات نے لکھی کہی نا رسک کتنا ملیں گا کتنا جیئیں گا تو پھر اب کیسے بڑھ سکتا ہی کیسے بڑھ سکتا ہی تو علماء یہاں لکھتے ہیں کہ جب انسان یہ نیکی کرتا ہے تو ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ واقعیتاً اس کا رسک بڑھا دیتا ہے اور اس کی عمر بڑھا دیتا ہے وہ بھی لکھا ہو آئے پہلے سے جو کہ اللہ کو مانتا ہوتا یہ کریں گا فار ایک سکسٹی years کی ایج ہے اللہ اس کو بڑھا کے سیونٹی کر دیں گا یہ بھی لیکن لکھا ہوا ہے اور یہ اسی اللہ کی نولیج میں کہ یہ سیرہ نہیں کریں گا میں بڑھا دوں گا ایک مانہ یہ لیا اور مانے سیکنڈ مانہ یہ لیا اور مانے اس کا سیکنڈ میننی ہی ہے عمر کا اور رسکیں مڑھانے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دیں گا اتنا ہی جتنا اس نے لکھ رکھا ہے جیسا لکھا ہوا ہے 60 years اور کھانا سمجھو یہ 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 اتنا مال اتنی دولت اتنی زیادہ ہے اتنی بیوی اتنی بچے فلا فلا یہ سب لکھا ہوا ہے تو اللہ کیا کریں گا اس نے برکت عطا فرما دیں گا بطلب 60 years میں وہ کام کر لیں گا جو 70 80 years میں ہوتے ہیں کم وہ رسک میں وہ فائدہ اٹھا لیں گا جو زیادہ رسک میں بھی لوگ دیا لیکن اسی گھر میں کوئی بھی بار نہیں فل وائدہ اٹھا تھا ہے رسک ایک معنی دوریا فیزیکل بڑھا دیتا ہے ایک معنی لیا برکتیں ڈال دیتا ہے عمر کی برکت یا عمر میں اضافہ رسک میں برکت یا عمر میں اضافہ دو نہیں معنی لیے لیکن زیادہ تر عمر برکت کا معنی اس میں لیا آپ سمجھ کے سیلا رحمی سے کیسا رسک بڑھتا ہے اور عمر بڑھتی ہے اور دعا تقدر کیسے بدلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں وہ لکھا تھا کہ میرا بندہ دعا کریں گا تو میں یہ کروں گا جس کو پروگامنگ لائنگ میں جو بلتے ہیں اگر یہ تو پھر یہ نہیں تو پھر واپس سیدھا جاتا ہے جو آپ لو چارٹس وغیرہ بناتے ہیں اس میں ہوتا ہے تو ایسا ہے تو یہ اللہ نہیں لکھا تھا میرا بندہ دعا کریں گا دعا کریں گا تو میں چیز کو بدل دوں گا اور یہ چیز عطا کر دوں گا تو یہ یاد رکھئے یہ چند باتیں تھی تقدیر کے تعلق سے پہلے ہم نے دیکھا تقدیر کے جو بنیادی حصے چار حصے دیکھیں اس کے بعد تقدیر کے تعلق سے کچھ باتیں چونکہ وہ چار حصے تقدیر پر ایمان تھا اس کے بعد میں نے کچھ سوال و جواب کے شکل میں تجھ باتیں رکھی جو کاملی لوگوں کے ذہن میں آتے ہو سکتا ہے پھر سوالات ابھی اور باقی ہو تو ہمارے پر سوال جواب تاوقت ہے اس میں انشاءاللہ جس آپ وہ سوالات جو اس ٹوپک سے آپ کو نہیں سمجھے اس کو تو آپ انشاءاللہ جس کے اندر سوال جواب کے اندر پوچ سکتے ہیں تو یہ چر اہم باتیں تھیں جو تقدیر کے تعلق سے میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے بہت رکھو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سوالات اللہ حقیق ایمانوں میں تقدیر پر جو ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان لانے کی توفیق تا فرمائے اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے ایمانیت کے جتنے بھی رکنے ان تمام پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے ایمان لانے کی توفیق تا فرمائے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے جب بھی موضع ایمان پر موضع واقع دعوان الحمدللہ عرق العالمین سلحان رب العزت و سلام للورسلیل والحمدللہ ابن العومین جزاک اللہ خیر و اقصد جزا یہ تھے جناب ایڈوکیٹ فیض سیح ساب جو ہمارے درمیان تقدیر پر ایمان اس نوان کے پر کافی بہترین انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھا رہے تھے کہ تقدیر پر ایمان ہمارے لئے کتنا ضروری ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے ہمارے زندگی میں ہمارے کام کرنے کے طریفے کار میں ہمارے نفع و نقصان میں ہمارے بیماری و شفا میں اور ہمارے تمام زندگی کی حالات اپنی طریقے سے کور کرتا ہے تو آپ کوئی اعلان کیا آتا ہے کہ فوراں ہی بہت جلد سوال و جواب کی نشیست شروع کر دی جائے گی آپ لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے رہے جن کے جو سوالات ہیں وہ آپ اپنے پیش کر سکتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ سوال و جواب کے لئے چند ہدایتیں ہیں وہ ہم جان لے کیا ہمیشہ کن جو دور میں خیال کر رہا ہے مدعزرات کے لئے میرے سامنے مائک ہے مدعزرات مائک کے پاس آ کر اپنے سوال پیش کر سکتے ہیں ایک مخت میں ایک ہی سوال کریں کوشش کریں کہ آپ کا سوال بہت بھی مفتصر اور شارٹ ہو آپ کا سوال اموان کے مطابق ہو دوبارہ اگر آپ کو سوال کرنا ہے تو دوبارہ آپ قطار میں آئیں یہی شرائق خواتین کے لئے بھی ہیں ان کے لئے خاص ہے کہ وہ اپنا سوال مفتصر رکھیں اور خواتین کے لئے مزید ایک سہولت یہ ہے کہ وہ چس کے پر بھی اپنے سوالات بے سکتی ہیں لیکن کوشش کریں کہ مفتصر سوال رکھیں انشاءاللہ سوال جواب کی سوال کیلئے میں دعوتا ہوں جناب ایٹوکیٹ فیض کو کہ وہ آئیں اور ان سوالات کا آغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سوال کی سوال挑ہ والصلاة والسلام وعلا رسول کریں وعلا آلئین واسحاب جمعین ویشن انسوات ریو ویلسل عمر ویلو اقوضت من لسان اقواصل قبضی مباد مائک سوال اسلام علیکم شایخ آپ نے بتا ہے جیسا شباق ترمہ تختیر کے فیصلے ہوتے ہیں جبکہ ہم کئی سالوں سے سنتے آئے ہیں کہ وہ شباق میرا عجم بارات میں ہوتے ہیں جیسا بہت سارے لوگ سورہ دکھان کی آیت پر اس تعلق سے بتاتے ہیں تو جج کیسا کرنا اس میں باہر میں سوال جائے گی اور جو میرے کہا کہ شب قدر میں اللہ فیصلے کرتا ہے انہوں نے کہا انہوں نے سن رکھا ہے کہ شب برات میں یہ ہوتا ہے وہ لوگ پیش کرتے ہیں سورہ دکھان وہ سورہ دکھان کی آیت میں نے وہی تلاوت دیکھئے قرآن میں اللہ نے فرمایا انہا انزل اللہ فی لیلت مبارک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا دیکھ اس جگہ فرمایا انہا انزل اللہ فی لیلت قدر ہم نے اس کو لیلت قدر میں نازل کیا اب سوال میرا یہ آپ سے کیا قرآن دو بار نازل ہوا پرس ٹائم جو ہوا دو بار ہوا کی بات پڑا شاوان میں ہو گیا پندرہ برات کور باقی قدر اکیس تیریس پچیس ستاویس ستاویس سنتیس نہیں اس لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا شہر رمضان لذی انزلہ فی القرآن رمضان مہین تھا جس میں قرآن نازل ہوا تو مدب پتہ تو اچھ اللہ کے فران کا سٹارٹ تب سے ہوا اترنا کب شروع ہوا رمضان تیہ ہو گیا رمضان میں جب اترا تو رات کا رام کیا تھا انہا انزل اللہ فی لیلت القدر وہ رات خدر تھی اس کے بعد وہ رات کی کیا تھی انہا انزل اللہ فی لیلت مبارک کا انہا قرآن مبارک رات ہے تو یہ ایک ہی رات کے بارے بات ہو رہی ہے تو پندرہ شاوان کے لئے دو سور دوکان کی جو لوگ آیت پیش کرتے ہیں ایسی تفسیر کسی نے بھی پیش نہیں کیا تھا کسی نے بھی پیش تھی لہٰذا وہ شب خدری تھا جب تقدیر ہے سال والی جو کہتے ہیں جو یرلی ہوتی ہولی تقدیر خستان دی جاتی ہے فرشتوں کا ایکسیکوشن کے لیے سال بر کے لیے تو وہ پندرہ شاوان برات نہیں ہے بلکہ وہ شب خد رہا تھا شب برات جو اومن ہمارے پاس منائے جاتی ہیں ایسی رات کوئی ثابت نہیں پھلے تو قرآن سے بھی اور سنت سے بھی سنت میں جو الفاظ آتے پندرہ شاوان کی آتے ہیں اور پندرہ شاوان کی رات کی ایک فضیلت آتی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت تمام لوگوں کی مقفرت کر دیتا ہے سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو اور مشرک ہو اور کینا پرور ہو دو لوگوں کی مقفرت نہیں ہوتی تو یہ فضیلت ہے اس کی لیکن اس کو منانا وغیرہ ثابت ہونا بھی نہیں ہے اور برات تو نام کہیں بھی خران اس حضرت میں نہیں ہے پندرہ شاوان کے لفظ آتے یا تکی آنس مرد اور عورتوں کے جوڑے بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے یا رشتہ آسمان میں تیہ ہوتے ہیں دیکھیں یہ جب بھی تقدیر کی بات آرہی ایمانیت کی بات آرہی والدین کی بات آرہی میاں بھی بیشی برابر آجا رہے ہیں اب تقدیر میں بھی آگے کہ شادیوں کی جوڑے کیا آسمان میں بنتے ہیں اور یہ میں نے بہت کامل نہیں سنا کہ جو شادیوں کی جوڑے رہتے ہیں وہ آسمان میں بنتے ہیں دیکھیں تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے تو یہ بھی لکھا ہوا ہے تو سب کچھ ہم بات کر رہے نا تو پھر الگ سے کیوں بولنے کی ضرورت کی جوڑے بھی تقدیر میں لکھیا ہے رشتے آسمانوں پہ تیہ ہوتے ہیں آسمانوں پہ نہیں ہمارے وجوید میں کائنات کے آنے سے 50,000 yes back سب تیہ ہو گیا کون کس کی اولاد ہوں گی دیا ہو گیا تو کون کس کی دی اس کی تیہ ہو گیا کس کی کیسی شاعت بھی بھی تیہ ہو گیا سب ہو گیا نا تو یہ بھی ہاں اس کا پارٹ ہے لیکن ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ ایک عجیب اگری معاملہ کہ رشتے تو آسمانوں میں تیہ ہوتے ہیں شادیوں کے بہت بڑے کوٹ کرتے لوگی اس میں ہونا ہوں گی تو ہوں گی یہ رشتے تو آسمانوں میں تے ہوتے ہیں اگر آسمان میں تے ہو گیا ہوں گا وہ جب کی جب تے ہو رہے آسمان نے فریشتے کر رہا ہے ایسا کچھ اس کا محلہ نہیں ہے کہ فریشتے ادھر سے ایک پتہ نکال جائے گا دونوں پتہوں کو ملا دے رہا تو یہ پتہ دنیا مل جائیں گے ایسا کچھ میں نہیں ہوتا ہے میں کیوں کہہ رہا پتہ ہمارے پاس وہ بڑے فضائل کچھ لوگ بتاتے ہیں اور اس فضیلت میں شبہ بھرات کی فضیلت بتاتے ہیں کہ آسمان میں جاڑ ہے جتے پتے جھڑ دے دنیا پتے چلے جاتے دنیا سے مطلب وہ زندگیاں ہیں تو وہ مر جاتے اس سال یہ سب بے بنیان بات ہے ایسی کوئی حدیث میں نہیں آتا کہ کوئی جھڑ ہے اس سے پتہ ہے اس سنس تو ہاں تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے آپ کیا نکا کس سے ہوں گا اور یہ بھی لکھا ہے کہ فلائن آپ کیا جوڑے آسمانیں بنتے ہیں تو میں کہہ رہا ہر چیز ہی اللہ نے آسمان میں تے کی تھی جوڑے کیا والدین بھی جوڑے بھی بچے بھی سب ہے اس کا مقصود کوئی ریلیشن نہیں جیسے آپ چاہرے سوال کی شکل میں جنرل سنس میں ہاں ہر چیز تقدیر میں نہیں اسلام علیکم فیض بھائی جی تقدیر پر اور ان جنرل بھی اسلامی نولیج کام ہونے کے وجہ سے کافی لوگ جو ہے تقدیر کا مزاق بناتے کہ تقدیر اور جو ہے اللہ تعالی کی آیتوں کا مزاق بناتے اللہ ہم کو معاف کر دیں گے کر دیں گے تو وہ اتنا زیادہ سیریس ہے کہ وہ کفر ہے تو جن لوگوں کو نولیج ہے کہ یہ غلط ہے تو کیسے مطلب اس کو ہینڈل کریں اور کیا اس میں گائیڈ لائن سے دیکھئے یہ باہنی سوال کیا اہم سوال ہے اس میں کچھ چیزیں اور جوڑ بھی دیتا ہوں میں پہلے چیز یاد رکھی آپ وہ یہ ہے کہ ایمانیات میں جتنی چیزیں ہیں ان میں سے کسی کا بھی غلطی سے بھی مزاق ہاتھ اڑانا ہے اللہ کا فرشتوں کا کتابوں کا رسولوں کا آخرت کا تقدیر کا کسی چیز کا بھی آپ مزاق نہیں اڑا سکتے ہیں ہمارے پاس دو مزاق بڑے کامل نہیں اڑا جاتے ایمانیت کے دو چیزوں کے اندر پہلا فرشتوں کا اور دوسرا تقدیر کا یہ دو بہت مزاق کیش ہوئے ہیں جبکہ یاد رکھی علماء لکھتے ہیں کہ فرشتوں کا مزاق اڑانا یہ کفر ہے فرشتوں کو جوک میں یوز کرنا یہ کفر ہے لوگ کر دے تھے نہیں سب بیٹھے بیٹھے کہ نوز بیلہ موت کا فرشتہ آیا فناکو دیکھ کے ڈر گیا یہ کفر ہے فرشتے مزاق کا ایشو نہیں ہی یاد رکھے کسی بھی علیہ سے چونکہ ان پر ہم ایمان لاتے ہیں وہ ایمانیت میں سے فرشتوں کا مزاق بھی کامل نہیں میں نے دیکھا لوگ اڑاتے ہیں اور دوسرا تقدیر کا کچھ بھی کچھ بھی مزاق اڑانا تقدیر کا تیری تقدیر میں ایسا رہا ہوں گا کیا میری تقدیر نے فلا ہے تقدیر پر جوکس بنانا جوکس کو کریک کرنا یہ بہت کامل ہیں تو یاد رکھیں یہ سب کفر کی باتیں ہیں لہٰذا ہم بہت سینسیٹیو ہوئے ان معاملات کے اندر اور کبھی بھی ان چیزوں کا مزاق نہ اڑائیں نہ تقدیر کا مزاق وربلی نہ تقدیر کا مزاق اپنے عامال سے ایسا ہوتا ہے نا کوئی تھا اللہ وہ کیا ہماری اولاد چھین نہ تھی انتخال ہو گیا تو بچے بول رہے ہمارا ایک ہی تازلیہ تھا رسک اللہ نے وہ بھی چھین لیا تقدیر کو پوستے ہیں جزافت دوسروں کے گھر میں تو چوریاں نہیں ہوتی ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہمارے پاس ہی چوریاں ہوتی کہا ہے کہ تبدیر اللہ نوزباللہ لکھ دی دوسروں کے اتنے بچے کو مرتا نہیں ہمارا ایک ہی بچہ تھا مر گیا یہ ایک ایسی تقدیر ہے کوستے ہیں کاٹتے ہیں جزافتہ کرتے ہیں روتے دوتے ہیں جس کی مہجبتی وہ تھی تیت تھی وہ بلکل نہیں سکتی کسی کے لیاس آپ کو خبول کرنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جو تیع کیا وہ ہمارے لیے بہتر تھا ہم جو ہے آنکھ ہماری روتی ہے لیکن ہم جو ہے کوئی بات نہیں کہیں گے اپنے موز سے جس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی غصتا کی ہو تقدیر کے معاملے ہیں کچھ ہم اس کو بلکل وہ کہو ہوں یہ اہم چیز ہے تریادہ تقدیر اور فرشتوں کے معاملے میں نے کامل لیندے کا لوگ مزا کھڑاتے ہیں بلکل نہیں یہ بہت سیریس پیٹ پر سے یاد ہے اس نے ایک سوال کیا کسی کام کو کرنے کے لیے ہم بہت کوشش کرتے ہیں پھر بھی ریزلٹ نہیں آتا تو اب کیا کریں یا تبدید پر چھوڑ دیں دیکھیں اگر کوئی کام ہے جس کو آپ کرنا چاہتے اور کرنے کے بعد ریزلٹ نہیں آتا تو جو آپ کی یومن لیول پر افورڈس ان کوشش ہے وہ کر لے اور اس کے بعد اب اللہ پر ورسہ کرے کٹنیو کرنے کے ذ mahd چاہتے ہیں لہت کچھ کام کنٹنیو کرنے کے ذریعے ہیں اس Expedrupہ کہ آپ بیماری ہٹائے کے لیے ہوتی iç کٹنیو کی آپ کوشش کرتے چل ا pests تنیو یا تو وہ اچھے ہو یا دنیا سے چل یا destر کٹنیو یا آپ کو چنج نہیں کریں گے یا آپ کو چنج کی ضرورت ہے جیسے آپ نے کوشش کی پیل ہو گئے تکدیر کا حصہ ہے کچھ جگہ چینج نہیں ہوئی ایسا میں نے والدین بیماری کی مثال دی خود کو اچھا صحت من رکھنے کی مثال ہے جیسا بیمار ہے انسان اور کہیں کہ نہیں علاج پیسہ جا رہا میں نہیں کرتا نہیں مت چھوڑیں جب تک ہو سکتا کنٹینو کوشش کیجئے چونکہ تقدیر میں کیا آپ نہیں جانتے لیکن کچھ جدہ آپ چینج بھی کریں جیسا میں نے کوشش کی بزنس کرنے کی وہاں سے حلال کمانے کی وہ بزنس میں مجھے فائدہ نہیں ہوا پھر کوشش کی پھر فائدہ نہیں ہوا پھر کوشش کی پھر فائدہ نہیں ہوا چلو میں چینج کر کے دیکھتا ہوں سکتا اللہ صلی اللہ کو اشارہ دے رہا اس بہاں نے چینج کرتا ہوں استقارہ کرو پھر سے وہاں چینج کے زیادہ تو کچھ جگہ آپ چینج لائیے اور کچھ جگہ جو ضرورت کی چیزیں مستقل جیسا نماز پڑھنے میں آپ کو تکلیف ہو رہی ہیں لیکن پوری زندگی ہو سکتا اللہ تعالی نے آپ کے لئے دوسری جگہ کچھ اچھی چیزیں لکھ رکھی ہوں گی یاد رکھیے اور اللہ تعالی کے اپنے منصوبیں ہوتے ہیں اپنے پلانس ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے چلے جائے اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ جب شو اور بیوی کو ستاتے ہیں تانے مارتے ہیں ماں باپ کے نام کے چھوٹی چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ایک ایک مینہ جیسے بات نہیں کرتے تو کیا یہ بھی بیوی کی تکبیر میں ہے اور اس پر بیوی نے کیا کرنا چاہیے ماشاءاللہ ٹاپک میں میرا بیوی آئی جا رہے کہنے کی پہلے دین سے آج تک ہر چیز تقدیر میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے جو ہو گیا ہے کیا ہونے والا ہم نہیں جانتے جو ہو گیا ہے سب تقدیر تھا یادت وہ میرا بیوی کا ناراض ہونا وغیرہ وغیرہ سب اس کا پارٹ ہے واہ یہ واقعہ حساب آپ کہہ رہے گی چھوٹ چھڑ کر رہا ہے فلا چیز بول رہا ہے یہ کر رہا ہے وہ تقدیر میں ہوں آپ کی تقدیر میں اب آپ نے اس پر خاموش اختیار سے صبر کیا یہ آپ کی اچھائی تھی آپ چاہیے جزا فضا کرتے معاملات کور بیگار دیتے وہ بہر یال یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ تھا کوئی آدمی برائی کے اوپر تقدیر کو بہانہ نہ بنائیں اس کے لئے کہہ رہا ہوں چونکہ میان بیوی کا سوال کی تو اس میں جنرل بات ڈال دی رہا ہوں کی میاں بیوی کو تکلیف دے کے اس وقت یہ بھی میرے طرف سے تقدیر میں تھا اس کی بول کہ میں اس کو آزاد دے رہا ہوں میں اس کو تنگ کر رہا ہوں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ہی ہوا ایک شخص آیا اور اس نے چوری کی گی اب اس کے سزا سنائے گی اور چوری کرنے کی سزا ہوتی جب وہ کسی مقدار کو ایسا چاکیٹ چوری کرنے میں نہیں ملتی سزا لیکن ایک سوٹر لیمٹ ہے اس کی اتنے ہزار اتنے کمال چوری ہونے کے بعد سزا ہے سزا ہوتی سیدھا ہاتھ کٹا جاتا ہے پھر اس کے آج کوئی کہہ رہا تھا پھر اُلٹا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو صرف ایک ہاتھ کٹا جاتا ہے یہاں سنے تو حضرت عمر نے کہا اس کا ہاتھ کٹا جاتا ہے تو اس نے کہا امیر محمدین میں نے تقدیر میں چوری کرنا ہو اس لیے میں نے چوری کی تو آپ میرا ہاتھ نہیں کٹ سکتے امیر محمدین نے کہا اس کا ہاتھ کٹو جب ہاتھ کٹا گیا تو کہا تیرے تقدیر میں تو تیرا ہاتھ کٹتا گل کہ ہم کٹ سکی رہے تو کہاں سے کٹتے تھے اگر چوری تقدیر کا پار تھا تو یہ کٹنا بھی تقدیر کا پار تھا نہ ہوتا تھا ہمیں کر نہیں سکتے ہیں یہ بات بہرحال میں سمجھانا چاہ رہا تھا کہ تقدیر میں ہوتا ہے لیکن کوئی آدمی اپنے طرف سے تقلیب دے کے بیوی سے کہے تمہاری تقدیر نہیں تھا میرا سہنا اس لیسا ہے یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھے تو یہاں میرا بیوی کی معاملے میں یہ بھی تقدیر میں تھا لیکن میں یہ گزارش کروں گا ہزبن سے کیوں بیویوں کو یا اپنی بیوی کو اس طرح سے تکلیف نہ دے یاد رکھے ٹانڈ مارنا ستانا ڈاٹنا بار بار پینٹویز ہو کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے اور بہرحال اس نے معاشرت کے لیے اچھی زندگی کے لیے کچھ پوائنٹس میں نے آپ صلی اللہ علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے دیکھے تھے کہ آپ کیسے شہر تھے اور کس طرح سے اپنے بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ویسا کرنے کی انگیں ضرورت ہے میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم پر ایسا کرتے ہیں کہ ہم وقت کو برا بولتے ہیں زمانے کو برا بولتے ہیں صحیح بخاری کا ایک روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ لو آدم کی اولاد زمانے کو برا بولتا ہے جبکہ زمانہ میں دن اور رات میرے آت میں تو اس کا حدیث کا انٹرپیٹیشن کیا ہے جو پائی کا سوال تھا کہ جو سینجی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تھا حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ زمانے کو برا مت کو زمانہ تو میں ہو چونکہ دن اور رات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو اس کا کیا معنی ہے سب سے پہلے چیز یہ ہے اللہ کو کوئی نام اور کوئی صفت زمانہ نہیں ہے دہر نہیں ہے اللہ تعالیٰ تنام بھی نہیں ہے نہ اس کے کوئی صفت ہے کہ دہر ہے وہ زمانہ جس کو بہت ہے تو پھر کیوں ہی حدیث کا کیا معنی ہے سوال کی کیا انٹرپیٹیشن ہے کہ زمانہ تو میں ہوں تو یاد ہے کہ علماء نے اس کے بارے میں جو اس کا ایکسپرینیشن یا وہ یوں دیا کہ جب کوئی انسان جب کوئی چیز بنائی جاتی سمجھے ایک انسان نے ایک چیز بنائی اور دوسرے آدمی اس بنینی چیز کو جب برا بولتا ہے تو اس کے میکر کو برا لگتا ہے اس کی میک کو برا کہا گیا یہ انٹرپیٹیشن ہے اللہ تعالیٰ نے وقت کو بنایا جب بندہ زمانے کو کوستا آئے تو وقت کو کس نے بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا تو چونکہ اللہ کی میک ہے زمانہ تو اللہ کو برا لگتا ہے کہ میکر کو کوئی اس کی میک کو برا لگتا ہے تو میکر کو برا لگتا ہے یہ اس کا سنس ہے اللہ نے چونکہ زمانے کو بنایا اور اس کو کوئی برا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ چیز بری لگتی اس لئے اس نے کہا کہ زمانہ تو میں ہوں اس لئے کہ دین اور رات میری طرف سے یا میں اس کو پھیڑتا ہوں یاد رکھیں یہ اس کی شرائع ہے کہ وہ اس کا کریٹر ہے خالق ہے اور خالق کی کسی چیز کو برا کہنے سے جو مطلق جو مفلوق کو جو اس نے بنائی ایسا زمانہ اللہ کو وہ برا لگتا ہے اس لئے نہیں کہنا چاہیے لہذا ہم یہ بول سکتے کہ حالات اچھے نہیں چل رہے محول خراب ہو چکا ہے لیکن زمانہ خراب چل رہا نہیں بلنا چاہیے گا زمانہ خراب نہیں وہی معنی حدیث کا زمانے تو برا مت کہو دیکھیں زمانہ تو میں ہوں اللہ تعالیٰ فرمات دیکھیں مطلب یہ ہے کہ اس کو برا نہیں کہنا چاہیے چونکہ آپ کے لئے ہو سکتا کوئی چیز بری ہوئے دوسروں کے لئے اچھا ہو لہذا زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے آپ یہ کہو کہ حالات اچھے نہیں حالات برے زمانہ برا نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ دعائیں تغدیر بدل دیتی ہے تو اگر کوئی شخص ہے فر ایکزامپل کہ وہ جہنمی ہے لیکن وہ ہمیشہ دعا کرتا کہ اللہ انہوں نے پناہ چاہتا ہے جہنم سے اور سوال کرتے ہیں جنت کا تو کیا اس کی جو تغدیر میں لکھا کہ وہ جہنمی اور کیا وہ تغدیر بدل جائیں گی اس کی دعا کرنے سے اور وہ جنت میں جائیں گا کیا سوال آیا ہے کہ ایک انسان دعا کرتا ہے جنت میں جانے کی اور کیا تغدیر میں اس کے جہنم لکھا ہے تو جنت ہی ہو جائیں گا لیکن تغدیر میں کسی کے جہنم میں لکھا ہے تو جنت ہی نہیں ہوں گا یادر وہ اس کا مہنہ نہیں تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کوئی شخص لکھ دیئے کسی کے تغدیر میں وہ چینج نہیں ہو سکتا ہے پہلے پوائنٹ پر سلدہ آئیے اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کے سے لکھا ہے جبر سے نے لکھا ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے مخلوق کو دنیا بیجھے گا تو ایسے ہی کام کر کے آئے ہیں کہ وہ جانمی ہونے والا ہے یہاں چینج نہیں ہوں گا یادرکہ انٹرپیٹیشن یہ فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ اور یہ فیصلہ اٹل ہے یادرکی کون کیسا رہیں گا کون کہا جائیں گا یہ تہہ نہیں ہو سکتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے جانمی ہوں یا جنتی نا مجھے معلوم آپ جانمی یہ جنتی ہے لہذا عامال کیسے کیسے کرنا ہے جنتیوں والے عامال کرتے چلے جائے جنت کی دعا کرتے چلے جائے اس لیے ہم نہیں جانتے تقدیر میں کیا لیکن سوال تا جائے تقدیر بدلیں گے نہیں اس معاملے میں سنس میں نہیں بدلیں گی وہ ویسے ہی رہے لیکن ہم جانتے نہیں ہم اچھے کام کریں گے اچھا یہ کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے فرمائے جب اچھا ایک انسان ہوگا ہے انہوں سے دور بچتا ہے وبistas میں بہت جانسم سے قریم Wein employees کی تقدیر اس پر غالب ہا جاتا ہے اور اس کی تقدیر میں جنت لکھاتا ہے کہ جنتی آمل کرنے لگ جاتا ہے اور جب انتقال ہوتا تھا وہ جنتی آمال کرتا ہے دنیا جاتا اور جنت پال وقت اور ایک انسان تاری زندگی نیکی کرتے رہتا ہے اور وہ جنت سے ایک ہاتھ دور رہتا Die orbitals حسنے تقدیر اس پر غالب Plaidات اور جاننم میں آمل کرتا ہے اور جاننم رسید ہو جاتے ہیں اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی یہ کہ آخر تک حسن خاتمے کی دعا کرنا اور کوشش کرنا کچھ لوگ زندگی میں اچھے عامل کر کے سوچتے ہیں میرا تو زخیرہ وہ جواں ہوں گا لاس میں کیا کرنے کی زندگی اور پھر بھٹک جاتے ہیں اور آخر وقت میں گناہ کرتے ہیں جانم رسید جاتے ہیں اور ایک انسان جس کو ہم سب سمجھتے ہیں جانمی ہے سارے زندگی زینہ ڈاکے چوریاں چکاریاں کرتے رات اور موت سے پہلے اللہ اس کی کیا دیتا نصیت دے دیتا ہے تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور جنتی ہو جاتا ہے لہٰذا اسی لئے علماء کہتے ہیں جنتی اور جانم میں کسی کو بلنے چاہیے جو فران میں آگیا اور سنت میں آگا سے کسی کو بل سکتے ہیں جنتی جانے باقی کسی کے تعلقوں سے ہم نہیں جانتے ہیں کہ انسان کو ہم دندہ دے کر شراب پی کے پڑا ہے اور پتا چل اللہ نے اس کو توبہ نصیب کر دی مرنے سے ہے نا یہ یہ تو معنی ہے کہ ایک ہاتھ دور رہتا ہے جانم سے اور جنتی عامل کر لیتا ہے کیونکہ اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے کتاب کا لکھا اس پر اس میں الفاظ سے غالب آ جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے لہٰذا دعا آپ کرتے رہی ہے کوشش سارے زندگی کرتے رہی ہے اور سارے عامل جنتی کرنے کوشش کرتے رہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالی آسان کریں گا کیونکہ جو چیز جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا آپ سے نے فرمایا اس کے لیے وہ کوشش آسان کر دی جاتی ہے لہٰذا ہمیشہ نیکی چڑتے رہے اور اس نے خاتمے کی دعا کرتے رہے اس نے ایک سوال کیا ہے اگر جتنا ہماری خصوصت میں لکھا آئے اور اس کا وقت اور طریقہ کاربیت ہے تو اب ہمارا معاملہ کیسا ہو ہمارا معاملہ یہ ہو کہ ہم کوشش کرتے رہے وہ لکھاوات کیا ہے اس کو پانے کی اور ہم پوشش کریں گے وہ لکھاوات ہے جیسا مثال کے طور پر نوکری اب ملیں گی اتنی ملیں گی زمین زیادہ اتنی ملیں گی تب ملیں گی ہمارا کامیان پوشش کرتے رہے اس کے لیے اور آگے بڑھتا چلا جائے کہ روایت میں الفاظ ہے ایک انسان کتنا کمائیں گا اس کے تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ حدیس بھی آپ سنیں اس سے بھی پتا چلتا آپ کو کہ ہم خود چوائس کرتے ہیں اور ہم خود چوائس دی گئی ہیں انسانوں حدیس کے الفاظ ہے ایک انسان کتنا کمائیں گا تقدیر میں لکھا جا چکا ہے حلال سے کمائیں گا یہ حرام سے یہ اس کی چوائس ہے مطلب میں ہنڈڈ روپیس کمائیں گا پوری لائٹ میں تو لکھا ہوا ہے اب یہ ہنڈڈ کیسے ارن کرتا ہو کیا مینس اور میتھرڈ یوز کرتا ہو میری چوائس ہے حلال یہ حرام یہ بھی مجھے بتا یہ حدیس ہی بتاتی ہے چوائس ہے انسان کو کتنا فکس لیکن حلال سے کمائیں گا ارام سے آپ کے اوپر ہے یا میرے اوپر ہے ہماری چوائسز زیادہ رکھیں لہٰذا خدمت میں جو لکھا ہے جب لکھا ہے جس طریقے سے لکھا ہوں گا ہمارا کام ہے میں کوشش کرتے چلے جائے کوشش کرتے چلے جائے اور جس اس کے لئے کوشش کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کو کاموں کو دنیا میں مان لیے آسان کر دیتا ہے اسلام علیکم میرا question یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ ریسورسز ہے ہدایت پر قائم رہنے جیسے کی قرآن حدیث اسلامی سکولرز کی محفل ہے لیکن جو نون مسلم سیں جن کے پاس یہ ریسورسز آویلیبل نہیں ہے وہ لوگ اپنے تقدیر میں ایمان کیسے داخل کر سکتے مسلمان کیسے بن سکتے دیکھیں تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور جیسے بہنے کا سوال تھا کہ ہم لوگ باز کافی ریسورسز ہے ہدایت کے قرآن سنت وغیرہ 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 لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دو یہ سارے ریسورسز موجود ہونے کے بعد بھی میں سمجھتا فاہوشکل رمضان کے سیزن میں بیس پچیس فیصل لوگ عمل کرتے ہیں عادت ہیں رمضان تو آپ کوئی بھی نہیں ملنے والا اور بھی کیڈاگری کم ہو جاتا ہے آج کتنے لوگ جو قرآن سنت سب موجود ہونے کے بعد بھی اس سے ہدایت حاصل کر رہے بتائی آپ جیسے مسلمان کا حال ہے موجود ہوتے پہ نہیں پا رہا ہے تو ایسا کہ ہم مسلم کا بھی حال یاد رکھے اس کا بھی کامیں تلاش کریں اس کا بھی کامیں کوشش کریں اس کو تو تلاش کرتے ہیں ہم کو کوشش کرنا ہے صرف ہم کو بھی کوشش کرنا ہے اس کو بھی تلاش کرنا ہے تو لہذا اس کو تلاش کرنا ہے حق تک پہنچنے کوشش کرنا ہے اللہ رب العزت کا ذنبہ ہے اور انسان اپنے زندگی میں ایک مرحلے پر ایسا آتا ہے کہ ایج میں ایسا آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نشانیاں بتا دیتا ہے کہ کونسا دین حق پر ہے یا کونسا دین صحیح بتا دیتا ہے وہ کس مرحلہ میں کس کے زندگی میں کب آتا ہے وہ اللہ جانتا میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن ایک عمر ہوتی ہے ایک سنس کی عمر ہوتی ہے ایک سنجیدہ عمر ہوتی جب انسان پر پتا چل جاتا ہے حق کیا ہے سن کر دیکھ کر پڑھ کر سمجھ کر اندر سے ایک اس کو آواز آتی ہو اسی ہے تو اللہ تعالیٰ عمر ہوتا ہر کسی کو اپنی نشانیاں اپنی علامتیں اپنے اندر اپنے اطراف دکھا دیتا ہے یاد رکھئے ایک مسلمان کو بھی اس دن پر خواب دینے کے لئے کوشش کرنا ہے ایک غیر مسلم کو بھی حق تک بہنچنے کے لئے کوشش کرنا میں یہ کہوں گا اب سارا معاملہ چوائسز کا ہم کیا چوائسز کرتے ہیں کن چیزوں کو بنیاد بناتے ہیں یاد رکھ یہ چوائسز کا ہے تو ہمارے پاس سورس ہے یہ سب کے لئے سب کا کام ہے اس کو کھنگا لیں اس کو چھانے پٹ کے اور جو حق ہے اس کے طرف بڑے اور اس کو اختیار اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکہ میرا سوال ہے کہ پہلے میں جاپ کرتا تھا الحمدللہ بھی سالور سے میں نے بزنس شالو کیا تو کچھ کمنٹ کرتے رشیدار کیا جاپ بھی کرتا تو اچھا تھا مطلب بلد بری کیوں چھوڑ دیئے گلت تو نہیں کریں تو کیا ایسا کمنٹ کرنا صحیح ہے اور دوسری ایک بات کے جیسے کیا ہوتا مطلب آپ پھوری طرح سے ریڈی رہتے جاپ کرنے بزنس کرنے کے لئے بٹے زین میں کیا بات آتی کیا اگر سے نئی چلا تو اگر اس کو مطلب سکسز نہیں ہوئے تو کیا ایسا سوچنا مطلب کہ اللہ بھی اوروسن نہیں کرنا ہے یہ حالت ہو جنگی کیا اس کے لئے جب چھوڑ کر بزنس میں آئے تو جب چھوڑی کسی نے کہا کہ نہیں چھوڑنا تھا وہ ہی ٹھیک تھا دیکھیں جو ہو چکا ہے اس پہ اگر وگر نہیں کرنا چاہیے وہ ہو گیا آپ کا پہلا پار تھا جو پاس تھا اور ایک پار آپ نے کیا جو فیوچر کا ہے پاس کے بارے میں اگر انوگر نو اگر وگر آپ کے لئے یہی چیز اچھی تھی جو آپ ابھی کر رہے ہیں اگر آپ نے نوکری چھوڑ دیا تجارت میں آگے تو تجارت ہی اچھی تھی اب یہ سوچنا نوکری اچھی تھی شیطان کے دروازے راستوں کو کھولتا ہے شیطان کے لئے دروازے کھولتا ہے اگر اور مگر اگر جلدی لاتے تو بچ جاتے اگر مگر آپ راستے کھلنے والے شیطان کے لئے ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوں گا تو جو پاسٹ ہے وہ تقدیر میں تھا بلکل جو ہوا صحیح ہوا آگے نو کمنٹس اس پر اب آپ کے سوال کا وہ پٹ فیوچر یہ سوچنا بلکل یہ سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں سے پہلے صحابہ سے مشورہ لیے کیا کرنا چاہیے کیسے لنا چاہیے آدھے جانا چاہیے پیچھے جانا چاہیے ڈیفنس کرنا چاہیے آفنس بجانا چاہیے خندق خود کے کرنا چاہیے فلاں کرنا ساری چیزیں تیوے تو کسی چیز کو اسٹیمیٹ کرنا اندازہ لگانا تیک کرنا مشورہ لینا استخارہ کرنا اور پھر آگے بڑھنا یا نہیں بڑھنا یہ فیوچر کے توقل کی کمی اس سنس میں کہہ سکتے ہیں کہ انسان جو یہ کہہ رہا کہ نوکری کے علاوہ کو دوسرے جار طریقے سے کمائی نہیں سکتا ہوں تو تب آپ بل سکتا نہیں اللہ پہ توقل کرو نوکری چلی دی جائے تو اللہ رز دینے والا ہے یہ ایک الگ بات ہے بڑھ فیوچر کے لیے ڈسکس کرنا کمنٹس لینا پروزن کونس کو ڈسکس کر کے کوئی چیز کو چھوڑنا یا اختیار کرنا کو بسنا لیے لیکن جب آپ ڈیسیجن لے لے ڈسیجن لینے کے بعد جب وہ چیز ہو جائے پھر اگر مگر نہیں کرنا چونکہ وہ پاسٹ ہو جائیں گے اور وہ جو ہونا تھا وہی ہوا آپ کے ساتھ اس میں کوئی چین نہیں ہوتا تھا اگر مگر شیطان کے دروازے ہوتا ہے اس نے سوال کہ جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا اور نک چکا ہے کہ کون جنتی جہنمی جائیں گا تو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے دیکھیں اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا قرآن نے بتا دیا سوری زاریہ سورہ نمبر اکان آتوہ چھپن میں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب بات بالکل کلیر ہو اب اگر کوئی سوال کرے کیوں پیدا کیا میں نے تو نہیں چاہا پیدا کرنا کیوں پھر انہیں تو سزا دیں گا جزا دیں گا تو دیکھیں میں نے اس بات کا تخلیر میں بات جواب دے دیا تھا اللہ تعالی خالق ہے خالق کو افتیار ہے اپنی مخلوق کو پیدا کرنا اور بنانے کا وہ کریٹر ہے اس نے ہم کو کریٹ کیا ہم اس کی کریئیشن ہے کریئیشن کوشن نہیں کر سکتی مالک سے کیوں وہ آپ کیا چاہتا ہے وہ کرے اگزامپل دیکھیں بات سمجھاتا ہو میں نے گھر بنا عالی شان بنگلہ شیش محلی دیکھیں اس کے بعد دوسرے دن بڑھ لزر لاکے چلا دیا آپ مجھے کیا کہیں گے اور کیوں کہیں گے آپ صرف یہ ہو سکتے ہیں ان کا وہ دھرام کارا بہت اڑا رہے ہیں لیکن آپ بولیں کہ وہ مالک ہے نا وہ کیا کر سکتے ہیں تو مالک کو اختیار ہے جو چاہے اپنی ملکیت نے فیصلہ لے تو اللہ تعالی نے فیصلہ لیا کہ وہ ایک مخلوق پیدا کریں گا اور اس مخلوق کو کام ہے اللہ کی عبادت کرنا اب ہم یہ کوشن نہیں کر سکتے کیوں کیا کرنا ہے وہ بتا ہوا ہے عبادت کرو اور راضی کر کے چلے جاؤ بس یہ ہمارا کام ہے ہم یہ کریں کیوں اگر سوال کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جائیں گا مقصد اللہ کی عبادت کر نہیں میں نے تو نہیں چاہا تھا آپ کی چاہت سے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ ہمارا کالیخ ہے اب چاہ لیا تو ہم وہ کام کریں جو وہ چاہتا ہے بس کرتے چلے جائے اگر ہم اس کے اس راستے پر چلے جو چاہتا تھا کامیاب ہو جائیں گے اگر چھوڑ گیا تو ناکام جی فیصل بھائی یہ حدیث میں لکھائے کہ دعا تقدیر کو بدل لیتی تو تقدیر میں جو ہوا وہ بھی تقدیر کا حصہ تھا جو ہو رہا وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے اور جو ہونے والے وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے تو میں اس معنی میں حدیث کو لے سکتا ہوں کہ جو ابھی تک میرے تقدیر تھی تو وہ بدل جائیں گے دعا سے اور اس طریقے سے حدیث اور قرآن کے آیاتوں کا معنی لینا مرلہ جو ہماری سمجھ میں آرے اور لوگوں میں بیان کرنا یہ کا تک درست ہے یہ حدیث کے دیکھیں الفاظ بھائی نے سوال کیا کیا اس حدیث کو اس معنی میں لینا کہ میں غریب ہوت دعا کروں گا تو امیر بن جاؤں گا ہمارا کام دعا کرنا ہے اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی ہے تو دعا بدل سکتی ہے ہر بار بدلیں گے نہیں لیکن اگر ہے کچھ چیز تقدیر کو کوئی چیز اگر چینج کر سکتی ہے حدیث بول رہی ہے تو وہ دعا ہے لیکن یہ معنی ہے کہ دعا سے ہر چیز بدلتی چلے جائیں آپ سمجھ جائیں اگر ہے اس لیے کہ آپ نے ایک چیز کی دعا کی اور اللہ تعالیٰ سمجھتا تھا اور جانتا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ چیز آپ کے لئے خیر نہیں ہے تو وہ دعا کو نہیں سنتا ہے اس لیے کلکہ لیکچر ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ دعا کر رہے ہیں میری بیماری ہٹ جائے ہٹی نہیں ہٹ آپ بولیں گے پھر حدیث میں دعا تقدیر اگر کوئی چیز تقدیر کو بدل سکتی تو دعا دعاوں سے تقدیر بندی جا سکتے لیکن ہر دعا سے ہر تقدیر نہیں بندلیں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کیا آپ کے لئے خیر ہیں اور کیا آپ کے لئے لشر ہیں تو جب آپ نے دعا کی اور وہ آلات نہیں بدلیں تو یہ سمجھ جائی یہ آلاتی آپ کے لئے خیر تھے اور جب آپ نے دعا کی آلات بدل گئے یہ سمجھ جائی کہ اللہ نے آپ کے لئے آلات بہتر رکھے تھے وہاں آپ کو پہنچا دیا یہ سنس میں سکول لیا جا سکتے ہمارا سوال یہ تھا کہ نفس کا تقدیر سے کیا تعلق ہے کہ انسان گناہوں میں ملاویس ہو جاتا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف لاغیب ہوتا ہے پھر واپس سے وہ گناہوں میں ملاویس ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف لاغیب ہو جاتا ہے تو یہ گناہ بھی کرتا ہے اور نیکیا بھی کرتا ہے تو اس طرح سے تقدیر میں کیا آلاتی لتالہ لکھ چکے ہوتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں کریں گا تو اس کا اختتام جس چیز پر ہوں گا تو کیا لتالہ اسے مطابق اسے عجر دیں گے سوال آئے کہ انسان نیکی بھی کرتا گناہ بھی کرتا سے نفس کا تعلق ہے اس سے کہ گناہ اور نیکی روی کیا دو تقدیر میں تھا تو ہاں دونوں تقدیر میں تھا اس لیے کہ جو ہوا دونوں تقدیر میں تھا اس لیے کہ جو ہوا اسے بھی اگر passat نہیں دونوں چیزیں شامل اس میں نڈکی بھی شامل ہے اور گناہ کے لیے توبہ کیجئے لیکن دونوں تقدیر میں تھا اب پھر وہی صوات اگر تقدیر میں گناتے تو پھر یہ تو بری چیز تھی اور بری چیز کیسے اللہ کے طرف سے تھی پھر میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا بری چیز اللہ نے مطلق ایویل مطلق برائی پیدا نہیں کی لیکن شر اللہ کے طرف سے ہے سمجھیں آپ یہ بھی اللہ نے پیدا کیا اس کو کریٹر بھی اللہ ہے خالق اللہ ہی ہے لیکن میں نے آپ کو کیفیت بتا دی ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں اور دو لو جیسا کہ چورنے چوری کی اس نے وہ خوش ہوگا ہے تو اس کو مال ملا مالی غمزدہ ہوگا چوری حالانکہ ملے کی چوری اس کو فائدہ اس کو نقصان چور پکڑا گیا اس کا ہاتھ کٹا گیا مالی خوش ہو اس کا مال ملا چور پریشان ہو گیا اس کا ہاتھ کٹا گیا تو ایک ہی واقعی سے دونوں چیز اللہ خیر سے شر اور شر سے خیر کو نکالتا ہے لہٰذا آپ کا سوال تک کیا گناہ بھی تھے تو ہاں یہ بھی آپ کی تقدیر میں تھے جو گناہ ہوئے اس کے لئے توبہ کیجئے اور آگے نیکی کے لئے کوشش کیجئے چونکہ جب نیکی کی آپ کوشش کریں گے تو اللہ آپ کو نیکی پر چلنا آسان کر دیں گے کسی نے سوال کیا گی اتنی تڑپ سے دعا کرنے کے بعد بھی تقدیر کیوں نہیں بدلتی اس کی کیا وجہ ہے میں رکھ چکا ہوں اس کی وجہ ہے اللہ تعالی نے آپ کے لئے جو حالاتیں اسی کو بہتر سمجھا اس لئے حالات کو آپ کے بدل نہیں رہا ہے تو اس میں خوش رہیے اور اللہ تحشو کردہ کیجئے صبر کیجئے اور آگے بڑھتے چل جائے پھر وہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ کسی ایک انسان کو حاصل کرنے کے لئے اس کا نام نے لے کر دعا کی گئی پھر بھی وہ چیز نہیں ملی تو میں سمجھ رہا ہوں یہ کسی کا سوال ہے کسی کو پسند کرتا تھا دعائے کی لیکن وہ پسند لڑتا ہوئے لڑکی نہیں ملا تو اس معاملے میں کیا ہے دیکھئے جو آپ کو نہیں ملا وہی آپ کے لئے خیر تھا یہ میں کہہ چکا ہوں اس سے پہلے کی جو آپ نے بیماری سے شفا کے لئے دعا کی بیماری نہیں ہٹی آپ سمجھیں یہ آپ کے لئے اچھا تھا اللہ اس کے ذریعے آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے آپ کے صبر کا امتیان لے رہا آگے آپ کے لئے خیر فائی کے اور جنت کے راستے آسان ہوتا رہا ہے آپ نے دعا کیے کہ پھلا شست پر زندگی میں آ جائے نہیں آیا آپ نے دعا کی مجھے نوکری میں اتنے ترقام نہیں ملی آپ نے بزنس کیا سوچا تامیاب آپ نہیں ہوئے آپ نے تجارت کی وہ ڈوب گئی یہ سب اللہ کے طرف سے تھا اس میں خیر کا پہلو دیکھئے جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا ہے جو وہ گئے آپ کے ساتھ وہ نہیں ملا یہ آپ کے لئے خیر کا تھا اس کو آپ چھوڑ دیں اس لئے میں نے کہا کہ اگر کوئی چیز بدل سکتی تقدیر کو تو دعا ہے لیکن ہر بار دعا کریں تقدیر بدنے ضرور نہیں کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اپنے مومن مندے کے لئے کیا آج شہر کیا بڑا ہے سلام علیکم ہمارا کوششن تھا کہ ایک آدمی ان کا دماغ کمزور ان کی تقدیر میں جانتی ہوں اور جہنمی بائی نے سوال کہا کہ ایک آدمی جو ہے وہ عقل سے معذور ہے تو وہ شخص جنتی ہوں یا جہنمی تو دیکھیں ایک غلط فہمی پہلے وہ دور کر دیتا ہوں اور پھر جواب بھی دیتا ہوں ایک غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان ذہن سے معذور ہوتا ہے عقل سے معذور ہوتا ہے اس کو عام زمانے پاگل ہی رہتے ہیں وہ شخص جنت میں جائیں گا ایسی کوئی صحیح دلیل موجود نہیں ہے اب آئیے پھر ان کے ساتھ کیا ہوں حدیث میں الفاظ ہے الگ الگ حدیثیں محبوب رکھ رہا ہوں چند لوگ ایسے ہیں جن کو روز خیمت دعوت دی جائیں گے اور وہاں ان کو دعوت دینے کے بعد دیکھا جائیں گے وہ کیا کرتے ہیں ان کی جنت جاننوں وہاں آتے ہوں گے وہ کون کون لوگ ہے پہلا اسحاب الفترہ اسحاب الفترہ وہ لوگ ہے وہ قوم ہے جس تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اللہ کی کتابہ ہی نہیں اللہ کوئی رسول آیا ان تک اسلام پہنچا نہیں یہ لوگ وہ ہوں گے جن کو اسلام نہیں پہنچا تو اللہ تو کسی کو سزا دیتا نہیں اسلام بھی نہیں پہنچا اور روز خیمت ان کو دعوت دی جائیں گے کیسے وہ آگے رکھتا ہوں دوسرا فرما حدیث کے اندر جو آتا ہے ایک ایسا بڑا انسان کہ وہ ایسی عمر کو پہنچ گیا تھا کہ اس کو کچھ اقل میں سمجھ میں نہیں آتا تھا اور پھر نبی آیا کتابہ ہی لیکن اس کو سمجھتا نہیں تھا کچھ تو دعوت نہیں ملی اس کو اس شخص کو بھی ایک روایت میں الفاظ ہے ایک انسان جو بہرہ اور گھنگا ہوں گا اس کو سنے بھی نہیں آتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا تو اسلام کی دعوت نہیں پہنچی اس کو بھی ایک روایت میں الفاظ آتا ہے کہ وہ انسان جو آقل سے معذور تھا فادل تھا اس شخص کو بھی یہ چاروں لوگوں کو حدیثی علی جلد ہے چاروں لوگوں کو چونکہ عقل نہیں تھی تو اس کو سمجھا نہیں تو اسلام پہ نہیں آیا تو کیا ہوں گا روز قیمت یہ جس قوم میں تھے اور اس قوم کی جو نبی تھے وہ روز قیمت ان کے پاس بھیجے جائیں گے ان کو حکم ہوں گا کہ جہنم میں کود جاؤ جو لوگ سن کر جہنم میں کود جائیں گے وہ اللہ کی جنت میں چھلے جائیں گے اور جو دعوت کو سن کر جہنم میں نہیں کودیں گا وہ اللہ کی جہنم میں چھلے جائیں گے اور آپ پوچھیں گے جہنم میں کدنے کے حکم دیا جائے دنیا میں نبی کیوں بھیجے جاتے تھے ان کی اطاعت اور فرمورداری کی جائے ابھی غائب کو دیکھ چکا ہے خبر کا دیکھ چکا ہے آخرت دیکھ چکا ہے یہ تو ایمان لائم نہیں تو اللہ اطاعت کروائیں گا اطاعت فرمورداری اور کیسے اطاعت کروائیں گا جہنم میں کودنے سے اگر وہ جہنم میں کود جائیں گے تو اللہ کی جنت میں چلے جائیں گے نے اطاعت کرنی ایمان لانے کے بعد اطاعت ضروری آدھا کہ وہاں اطاعت کروائیں گے اس حدیث کے اندر ہے جس کی اقلب سے معذور تھا وہ انسان سے وہاں اس کو دعوت دی جائیں گی پھر وہ اگر اطاعت کر کے کچھ جائیں گا وہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں چلا جائیں گا وانا نہیں تو لہٰذا اکثر لوگ ہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگ اللہ سیدھے جنت میں دالیں گے سیدھے کے لفظ تو کہیں بھی نہیں ہے ان کے لئے دعوت دعوت کے بعد اطاعت کا اور اس کے بعد انشاءاللہ جنت ہے جی آخری سوال لیں گے انشاءاللہ فیض بھائی میں نے سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کی قسمت لکھتا ہے تو سب کی قسمت اچھی کیوں نہیں لکھتا ہے باہرین سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ قسمت لکھتا ہے تو سب کی قسمت اچھی کیوں نہیں لکھتا تو یہ بات بتا تو میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب کی قسمت لکھی اور سب کی قسمت اچھی ہی لکھتا ہے اللہ کے فیصلے جو تقدیر میں وہ سب سے حکمت والے ہیں اور سب سے بہتر ہیں ہمارے میں پرخ اتنا ہے کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے کہ وہ چیز اس کے لئے وہاں کیوں لکھی گئی اور وہاں وہ سمجھ نہیں پانے کے لئے سوچتا ہے یہ محلی اچھا نہیں لکھا گیا جیسے مثال مثال جو طور پر کسی گھر میں کسی کا انتخال ہو جائے تو انسان کیا سوچیں گا میرے ساتھ تو بہت برا ہو گیا ایک بچہ جو چھوٹا ہے بسم جو بچہ پیدا اور ماں کا انتخال ہو گیا بچہ تھا بولیں گا اللہ تعالی میں نوز بلہ ظلم کیا میری ماں پو لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے اللہ جانتا تھا اس ماں کا تب انتخال کرنے ہی اس کے لئے خیر تھا ورنہ اگر زندہ ہوتی تو اس کے لئے کچھ شر ہوتا اللہ جانتا تھا یہ بھی ہم کو نہیں پتا چلیں گے نا لیکن کیونکہ وہ یہاں پتا نہیں چلتا تو ہم سمجھتے ہمارے لئے برا لکھا گیا نہیں سب کے لئے اچھا اچھا اگر کوئی یہ تقدیر سے مراد یہ ہے کہ سب کو مالوں دل برابر دینا تھا سب کو صحت دینا تھا تمہیں آپ کے سامنے میں سب کو مالوں دل برابر ہوتا تو میرا گھر کون مناتا پھر آتا آپ بھی مالدار ہیں میں بھی مالدار ہیں سمجھ رہا تو اللہ تعالی نہیں ہوں چنی جس بھی رکھی مالداری میں خوبصورتی میں سارے چیزوں میں تا کہ ہم کو ٹیسٹ کریں ایک دوسرے سے یاد رکھیں اور اسی سے دنیا چل سکتی چیز کے بغت کوئی چارہ نہیں ہوں گا لہٰذا جو ہمارے لئے ہوتا ہے وہ سب سے بس تھا میں سابقی طرف پر آپ لیجئے سورہ کہب کا واقع لیجئے ایک بچہ تھا اس کو کس نے خطف کر دیا پھر صرف علیہ السلام اس لئے کہ بچہ بڑا والدین کے لئے خوبصورت تک لے جانے کی وجہ بننے والا تھا لیکن ایک والدین کا سوچی ہے جب ان کو اس بچے کی موت کی خبر ملیں گے تو ان کا کیا حال ہوں اللہ جانتا تھا اس بچے کے بڑے ہونے سے والدین کو کفر تک لے جاتا اس کو موت دے کے اللہ نے اس کا بھی فائدہ کیا کیونکہ بچے جنت میں چلے جاتے ہیں اور والدین نے کبھی فائدہ کیا کفر سے بچہ لیا تو ہر چیز میں اللہ کی حکمت یاد رکھیا سب کے لئے اچھا لکھا سب کے لئے کہ بندہ دیکھے اور تلاش کرے اس چیز کو اس لئے ہم نے تقدیر کے لیکچر کے بعد لیکچر رکھا تھا جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے تاکہ اس سے ہم نصیت حاصل کرے جو سیچویشن سے ہم گزر رہے ہیں وہ سب سے اچھی ہے اسی میں خیر ہے اللہ نے سب کے لئے اچھا لکھا ہے بس بندہ تلاش کریں اس خیر کو پہچانیں اللہ کی حکمتوں کو راگے بڑے راگے نا بھی سمجھتا تو مان لے اللہ میں راضی ہے اس سیچویشن آلات پہ جو تُو نے میرے لئے بہتر سمجھا یہی میرے لئے خیر تھا موسیقا اس سلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و ستقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں لوزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشن میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیوز میں دیئے گئے ایڈیس کو سائچ کریں جزا کلا